فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِكَ السَّرَاءُ 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 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِكَ سَّرَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِكَ السَّرَاءُ آمین دی تکلیف سارے ازدار فرمیسو مالک اللہ جتنے مومنین بیماریں صدقہ بیمار کر بلا دا اللہ انہوں شفائی کاملہ عطا فرمائے مالک اللہ جتنے مومنین بے اولاد صدقہ باب الحوائید شہزادہ علیہ السلام اللہ انہوں اوڑا دے مرینہ عطا فرمائے مالک اللہ اس مجلسے ازادہ سواب چودری خادم حسین مرہوم و مغفور اور انہوں دے خاندان دے جتنے مرہومین اس دنیت میں انتقال فرمائے اللہ انہوں دے نام آئی عمال اس درد فرمائے اللہ اور بھی جتنے مومنین علماء اکرام زاکرین اعزام خصوصاً لا بارس مومنین جنہوں نے فاتحہ پڑھنا لکھوئے نہیں اس مجلسے ازادہ سواب انہوں نے نام آئی عمال اس درد فرمائے مرہ اللہ جتنے مومنین بے روزگارن روزگار حلال اتا فرمائے مرہ اللہ جتنے مومنین مکروزن کرز غیتوں اتا فرمائے بہت بڑی دعاتیں مندہ مند کرساں اس دعاتیں آمین دی تکلیف ضرور فرمائے مالک اللہ جتنے مومنین ازادار سکھ دیں حج و زیارات کار اللہ اس وقت تک اس مومن نموت مدیمیں جب تک چوندہ زوار نگر آمین سر بار بیعہ کا حجت خدا بکیت اللہ امام زمانت جلد ضرور فرما ساری دعائی قبولیت واسطے سر بار اللہ رحم اللہ و حمالکل فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک اللہ علیہ و دین ایعاق نعبد و ایعاق نستعین اہدن السلامت المستقیم سلامت اللہ دین انمتو علیہم غیر المغذوب علیہم والدعالین اہل محمد کریم اللہ اس مجلس اعزان و منظورت مقبول فرمائے بانیان مجلس چودری سیمان نیسا و محنت لنگار نیاز خارج اپنی بارگائچ منظورت مقبول فرمائے چودری برادران دے جملہ مرحومین دے درجہ دے نند بزرگ سڑے چاچا خادم حسین بائی مختیار حسین اور اس خاندان دے جملہ مرحومین دے درجہ دلنکھا جتنے مومن مومنات علماء حق کا مولا دے واکر اس دنیا توڑ گئے مولا اونا سارے انگو کروڑ 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 جانیسی پہلی اور آخری دعائے سڑے واکر اس دے دخور فرمائے سنس قابل بنا امام دی دیارت و مشرح ہو سڑیے اللہم سن لے محمد و آل محمد صلوات پڑوڑا مرحومین دی بلندی درجہ دواستے باواز بلند سلوات پڑوڑو اللہ بانی آمدی منتو قبولیت واسدے سلوات پڑوڑو اللہ امام زمانہ دی آمد دے باواز بلند سلوات پڑوڑوڑا سن امام آوذب اللہ من الشای違ط و آل نلایی نرحیم صلوات پڑو مرحومینheres موسیقی مرسلین صلوات خاؤتا من نبیجین ومارسلنا اوکا اللہ رحمہ وطلل علمین صلوات خاؤتا من نبیجین ومارسلنا اوکا اللہ رحمہ وطلل علمین صلوات خاؤتا من نبیجین ومارسلنا اوکا اللہ مرمین صلوات خاؤتا من نبیجین ومارسلنا اوکا مرمین صلوات مرمین صلوات اکبار دی ملگ دیو جاہی رتی رتھی ترپیے پہلے پہلے اتھائیے جتھاں وفاد خالق ستھویا ہے ابباس تو رامنال سمگی آئے میری آئی دا کون کو چایسی وقت اتھائیے جتھاں ترہی پیو پتر کٹھے ستھویا ہے یکو اٹھاران سال بھرکائیں پالاس اکبار لال تیرا توادہ ہی پھپپی مہ تیرا مہیا چوایسا وقت مددہ دے بات برادی مدار کو گلنا لائاس یوجیا وین کی تز پوری کربلا دی نگری ہلیے بیبیا دیے میڈی امر ڈھلی وانالے باست ڈھلے تے میں کوشیاں مندے پاندھ کرائیں بے کفانوں میں تے کو چھوڑ گئیاں ڈس کے پہ کفان بیبیا دیے میڈی امر ڈھلی وانالے باست ڈھلے تے میں کوشیاں مندے پاندھ کرائیں بے کفانوں میں تے کو چھوڑ گئیاں ڈس کے پہ کفان ڈس کے پہ کفانوں میں تے کو چھوڑ گیاں تے توڑے شامیاں پتھر وسائنی جڑے بچ گئے شام دی ہاں ہو گرمی تم وہاں تڑی کرن زیارتی آئے دعا امام زمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی جتل وحجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی عز ساتھ وفی کل سا من ساتھ للم النہار وریم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیلہ وائنہ حتہ تسکنہو ارزتت وانوت متے وفیہ تبینہ یا رب محمد وعول محمد واجل فرجہ علی محمد ملگ بوازے بلند سلوات عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلواتکا علیہ ورحمد سلواتکا علیہ ورحمد موسیقا 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 franc ہی دے میں بلندی دیت جی تھی اللہ راضی اومن نے بندہ اور مگدہ کہے ہیں میں ادھر خیال کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ علی مرد نعرہ سلوات اللہ امس علیہ را محمد انوال محمد سب تو پہلے دعا خالقی قینات بنیان دا صفے ماتم لنگر نیاد مومنین مومنات دا دریائیا سادہ پڑھیا مالک سونی عبادت اپنے سونے دربارے قبول فرما مالک سا دے زمانے دے سردار امام دا ظہور فرما زیارت نصیب فرما مالک اپنے سونے محبوب محمد دے صدقے جہیں دے صدقے کائنات بنائیے مالک سا دی دعا قبول فرما الہی آمین اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد نماز فرو تے جہیں دا ذکر سننا ہے وہ اے ہی اصور جہیں دا ذکر سننا ہے وہ اس فرو نہیں بچایا ہے تے جہ دا نماز دے نیت کر لو تکبیر اللہ اکبر پڑھ لو اس تو بار نماز دے کہدی ہو اندیو آسے پاسے نیو ایک سننا ہے یہ نماز دے کہدی ہو سکتے ہو نماز دے بچاوانا لے دے ذکر دے کہدی نہیں ہو سکتے ذکر سنیا کرو قائم تھوڑا ہے ارز بیکرے نا تھہرا گئی دھرتی کربل دی کتا جا پروازو کابے تھہرا گئی دھرتی کربل دی کتا جا پروازو کابے اب باس میں تے گھتے ہتھ رکھے آدی تے ہوراں اُلٹ نکابے ودا ناو ناو میل تے حکر مارے سہتون دا دورناری آبے جبری لہ دا آج پیو بانگو اندہ چہرہ تکن سوابے اے دری کتنا ہی فضائل جڑے نیت کر کے آئے ہو ان کی اس مستورنو اسی ازادینو بھراد پرسدے ہمائیں جنو رومن کا ہنری تھا اس لرائیں جڑی چپ کر کے تُری تیا دی گئی مسلمانو بھرائی میرا ہوئے تے روئیں میں نہ ازاداروں آدم تُو گھنکے اس قائم تا ہی نہیں سنیا کہیں روایت تک نہیں ملدا جیڑی گریب بھین ہوئے بھراد کاتل تُو نہیں پچھ دی مائے رول ہمائے روندے اس واسطے ودی آئے پہلی مجبوری علی بادشاہ دی دھی دیئے سکے بھرادی لاشتے وین کرنائیں اجازت بھراد کاتل تُو دی مگ دیئے بی بی آدی او قیدی بچڑا انہ زالما تُو پچھ دے میں بھرادی لاشتے ایک وین کرنا دعا سلوات پڑھو فاکانجی پاکزاتے اللہ حماس صلی اللہ حمان اپنے اپنے مریضانی شفای میں بستے باوازے بلند سلوات پڑھو خبنم کے ترنم کے صدا سنتا ہوں کلیاں کے تکلم کے نوا سنتا ہوں جب جھوم کے لے لیتا ہوں نامِ علی کا لیلہ رائے میں تو محمد کی دعا سنتا ہوں نارے حیدری نسلیوں تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے سوائے مالک کی چیز پر آئی نہیں کھاتا بحلول کے کتے نے دکھایا زمانے کو کتہ کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا سلوات پڑھو باوازے بلند غمِ شبیر میں عصوب آئے جس کا جی چاہے یہی عصوب بنے گوھر بنائے جس کا جی چاہے صدا آتی ہے بی بی کی میں ہوں موجود مجلس میں مجھے بیٹے کا پرسہ دینے آئے جس کا جی چاہے سلوات پڑھو تمہیں نوکری شروع کرتا مجھے بیٹے کا پڑھو تمہیں نوکری شروع کرتا مجھے بیٹے کا پڑھو تمہیں نوکری شروع کرتا مجھے بیٹے کا پڑھو تمہیں نوکری شروع کرتا محرم دا تیج دان فلکتے چڑے آئی چان کو ریکھ کے چان دکھیا دے تیچا انہا للا پڑھیا تو چان اسمانی میں چان دکھیا دا ایوہ جوڑے جائے بجڑیا سید رنہ تیر رکھیا دے تون تارے نال آباد را سے میرا اجڑ ویسی گھر بھریا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مجھے بیٹے کا پڑھو تمہیں نوکری شروع کرتا مجھے بیٹے کا پڑھو تمہیں نوکری شروع کرتا نوکری شروع کرتا مجھے بیٹے کا پڑھو تمہیں نرمالکی مہم زمانہ جلد 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 فرمائے اللہم سوڑے اللہ محمد وعالی محمد نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالات یا رسول اللہ نارے حیدری یا اہلی الاسراء مرکنی فی سبیل اللہ حسینیات زندابات جزیدیات مردابات آلی محمد شمرت اللعنات بیشمال خاندانی تطاییتے باوادے بناد شروع کرتا مختصر جلد جلد جی کافی مولا دے مدہ خاندہ جی فرمائے ذکر مظلوم کربلا کوئی مدمد دے موتا دے نہیں چین دے موتا دے نہیں مظلوم دے ذکر نہیں دے موتا دے ایک ستر مسائل دی پڑھ دا نیازی مولا آل بللہ اہمین الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین السلام و السلام و اللہ من کا اون ربیم آدم بین المائے و تین جی سلوات اللہ حمدللہ سیلا دائے دستور سوارا داتے لانگے کوتھ دیوے تے ہاتھ پاکے مائے کون ڈاس گا دی آن اللہ حالا اے وہ بچوں نجف اچھ رب دے آکے آئے دوائے برائے ظہوری امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ونیکل حجت ابن الحسن علیہ السلام سرغدبا رہی وعلا عباہی فی احاضی ساعت و فی قل ساعت غلیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیدم و این حتا دسکنو و رزاقتون و تمت آہو فی حتمیدہ ربی صلیرہ محمد و عالی محمد باوازی بلند صلوہ کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا مختصر دی حضری حسین دیزیم اور انہانے بعد عمر بن ساعت تک تبائی کے اپنی فوج کو حکم دے کے آدھا بیٹھے ایک ظلم رہے گی ہے اے فوج کچھ دی کیڑہ ظلم رہے گی ہے اگر کوئی گھڑ ظلم کرے نہیں ایک امینہ بولتے سامنے دیکھنا اچن لاشنی پہچار بقی ہے خالب ہیں نا گزرین کون ہے جنہی میری فوج کو روکنا لیں لاشنی پہچار بقی ہے ایک اکبہ دی لاشنی پہچار بقی ہے ایک ایلی اسگا دی لاشنی پہچار بقی ہے 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 موسیقی 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 اگرار حسین صاحب کے رزق میں برکت عطا فرما ہمارے یہ موریدین ہیں ان کو بھی پتہیں مجھے بھی پتہیں غیسے بھی میرا اس ممبر پر حق ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے نارین مقدس کے سب کام مالک ان قرز کے وسیع اور حلال عطا فرمائے قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے پوری زیادہ وقت نہیں لینا برادر سے وعدہ ہے میں شاید مسائب نہ پڑوں لیکن جب تک میں تبلیغ اسلام نہ کروں میرا مجلسِ عذاقہ حسنِ مقصد پورا نہیں ہوتا نماز اللہ کا وہ عمر ہے جس سے انبیاء انکار نہیں کر سکتے نماز اللہ کا وہ عمر ہے جس سے انبیاء انکار نہیں کر سکتے نماز اللہ کی وہ عبادت کی دلیل ہے جس سے اولیاء انکار نہیں کر سکتے آہ ازادارانِ آلِ محمد اگر مجھے خود کو جلدی نہ ہوتی تو یہاں پہ ثابت کر کے جاتا کہ نماز ہے ہی اس کی جو مولا متقیان کی ولایت کو بھی منتا ہے حقِ سیدہ کو بھی منتا ہے مقصدِ نماز مقصدِ حسینیت ہے مقصدِ حسینیت مقصدِ تفریمِ قرآن ہے اس انسان کا باستہ کوئی مذہبِ اہلِ بیت سے نہیں ہے جو اپنے آپ کو نماز سے دور رکھے ہوئے ہیں اور پیغمبرِ ختمی یا مرتبت اسی بات میں میں ممبر چھوڑ دوں گا یا مصدِ حسینیت چھوڑ کرنا اور دس بستا ہو کے قدم پکر کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ نماز کی اہمیت کیا ہے تو پیغمبرِ خدا نے بڑے بلند پیارے اور نفیس لہجے میں رسولِ اکرم نے فرمایا کہ اے بندہِ خدا جب تین دن جان بھوٹ کے نماز نہ پڑے اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل نہ دینا اگر وہ کہ کیا کہتے ہیں اس کے جنازہ نہ پڑھانا اس کو قفل نہ دینا ہو سکے تو اس کی لاز کو لٹکا کے پتھر مارنا کوئی پوچھے کیا وجہ ہے تو بتانا یہ بے نماز کی سزا ہے لٹیاں گئیاں زہرابیاں دیاں بس اسے بینوں بچاوان مستے زہرابیاں پسلیاں زخمی ہو گئیاں عزداران حسین ٹھٹ گئی ان پسلیاں ہو گیا تہل زخمی اوراں کے سجدے دے ویاں آنکھے آمیدہ کریم اللہ میں تا نماز نہیں پر سک دینا میں زخمی ہو گیا تہین تا پیادا بی بی دربار چاند کھڑیے رو کے آدھی آئیں میں دے پیوڑ دا مندار سمال دیکھائے تانون اون دے بدلا نہیں حق نہ پیادے میں دے پیوڑ دا لکھیا اوندے میں مریض جھٹلا نہیں آبا 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 اے سانو فرلو جلدی ہے اصلا باتے اتنے پیتا ہے اتنے پیتا ہے اتنے پیتا ہے دعائے زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قفجت بن نصن سلواتو قالعہ وعلا وعیفی حضر ساتھ وفی کل ساتھ ان ساتھ لئل ونہار ولی وافزن وقائد وناصر ودلیل ونطنا تسنہو ارزا قطوان وطمتر آو فی حتویل یا رب محمد ویل بیت محمد واجل فرجال محمد کریم اللہ جملہ سعدات و مومنین مومنہ دہتو رایا قبول فرما آمین سارے آکھو بھئی سارے آکھو شاہ ساہر درنب ایک ہو میرے پاس ایک ہو آمین آکھو میں دوڑے دعا پہ مغدان مالک چودری سائے باندھائے تلہ بیچھایا قبول فرما انہیں در عزقی برکر دے انہیں دے بچیں دیو مردراز فرما سوائے غم حسین دے تمام غمت محفوظ رکھ مالک محمد وائل بیت محمد ازاد صدقہ چودری قادم علی میں دعا لائیے مالک انہیں دے بچیں دیو مردراز فرما انہیں دے رزقی برکت عطا فرما اللہم سولے اللہ محمد وائل محمد صلوات مختصر جو وقت ہے میں اتنا پڑھنا ہے جو توڑی سوچ تو ہی تھوڑا ایک اوچھے آواز نال صلوات پڑھو اللہم سولے اللہ محمد وائل محمد اچھا انہیں کئی بندے نہیں پڑھ دے پکائی بہ دے ہو تا پڑھو چا اللہم سولے اللہ محمد وائل محمد گزارے کے مولد سٹے اتخالا کوئی لالچ نہیں میرا پروگرام ہے ہے تو سو منہ جان دے ہو بے عرض سے درازت ہوں جو میں میرا ایکسیڈنٹ ہوگا ہے تو میں آنا سرکاہ دا ذکرون دا پہا میرا شمولیت ضروری ہے واللہ تے جی میں تُسا سنو دے ہو دلتا دا ہے بھائی نہ پڑھا پر ادو سعیدہ دروے نا دا ہاں نا بھائی چلو حصہ ہو اچھے آواز نال صلوات پڑھو خاک ہے وہ دل جس دل میں بے تابی نہیں پڑھے لکھے درات بیٹھے ہو تے ہونتا ہارے بچہ ہی پڑھتا ہے تے شروع تو انگلیش میڈیم خاک ہے وہ دل ہر بندے نو سمجھا سی اے اردو دی روائیے سمجھا ہر بندے نو ہوا سی خاک ہے وہ دل جس دل میں بے تابی نہیں جیڑا ہیٹ ٹائم اداس نہیں ہوتا دل کوئی نہیں جی میں سانا ہے پتھر دل لے فلاں بندہ خاک ہے وہ دل جس دل میں بے تابی نہیں یہ میں تو سمجھا جانا دیوں میں توڑے نہ جانا سارے ہاں دے اے جہاں اددہ دلیٹھا میں نو نہ نہ چاہنا پوکے سبی کرے خاک ہے وہ دل میرے پاس ہے وہ دل جس دل میں بے تابی نہیں رہے بین پانی کے ہرگز وہ مرغا بھی نہیں پانچوں کا صدقہ اے ہر شاہ پنجدہ صدقہ پانچوں کا صدقہ پانچ دریاؤں کا پانی پی کر رہے پنجاب میں پھر رکھے بغزِ علی سمجھو اس کا باپ پنجابی نہیں ہائے دری یا علی مہربانی بڑی مہربانی جناب مہربانی اچھی صلوات پڑھو اللہ امہ صلی اللہ محمد نوال محمد سونے رواحی سننے ایک اور سنن لو ترائیمنٹ میں مسائب بڑھنا حیران نہیں ہو گئے ترائیمنٹ یا چارمنٹ ربہ آپ بھی قدی نے ظاہر ہوں دا جناب پیدا کر دا پنجا ہستیاں نو پنجا دس ہے اللہ ہے اللہ اد انہادہ تعرف کر آیا جو کائشہ نائی تے پانچہان ماشاءاللہ پڑھتا جو گھر کھلو ہے ہم تو آڑی مردی سائیں کے سنو اکھی نور کے سنو ربہ آپ بھی قدی نے ظاہر ہوں دا جناب پیدا کر دا پنجا ہستیاں نو نا آرش نا فارش نا لو کلم کتھو ویک دا جاگ دیا مستیاں نو ہونوی ویلا ہے باگ آوان جھلیا چھڑ زین دیا بوت پرستیاں نو اور جیتھے ذکر حسین دا نیون دا رابو جار دین دا نو نو ہی دری مہربانی جنا مہربانی جنا بس بھائی میرے بعد میرے نہایت یعظیر اس لیے فرمائیں دا سال مروم بٹی صاحب فرمائیں دیان دا سال گدر گئے ہوں میں کبلا شاہ صاحب بین بھرا نہ مل لے ہوں میں بین آلے بندے بیٹھے ہو خدا نہ کرے ہو فرمائیں دیان بھرا قید ہووے یا غیر ملک ہووے دا سال دے بعد بھرا گھاوے چاوے نہ بین بھل دیئے نہ بھرا بھل گئے پونے دو سال دے بعد علی دی دی ان اجڑ کے ولی یہ سکے بھرا نہیں سن جاتا واہ واہ جی جی اکھرہ منو گئے میں دہا لے سکے بھرا نہیں سن جاتا کی نہ بھرا آئے حضرت انفیہ ہے زین اللہ لابدین تو پوچھ دیں سجاد میں نے یہ گلدی سمجھ نہیں بھیانگی اے جری دیوار نال ضعیف ہمیں تھی یہ کیری بی بی ہے اے کیری بی بی ہے سیدن ساجدین یہ وارنی چاچائیت میری پھوپی آلی ہے یہ تفاتح شامیں رو کہ یہ قجد ہے سجاد میں نے یہ گلد جواب دے چا اے اٹھاوی رجب آلے دے ہارے تو سا پیو پتران آوے رومائنیٹ ہو رہا جی میں لائے ہیں جی میں واہ بھائی واہ آخرین آباد رہو جی میں لائے ہیں آواز اندھے چاچائے شکر نال نہ ہو گیا سانو شام دے صدر بغار کٹورتا بے تھے جی دے شام دیا رضیل ہوتا مکانہ دیا چھتا دے چڑھ کے تے اشارے کر کے آج یہ رہی ہیں جی نوٹران دے والے نہیں پیان دے باغی دے بھائی دے بھائی دے جی نوٹران دے والے نہیں پیان دے اے اکبر دے پالا لائے ی میرے 잘�ید زمین سلیر اللہ محمد و عابض بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اللہ محمد وعالم محمد عزت و عظمت و طہارت دست کا مجلس اعداء قبول فرماؤں جتنے اعدادار مومنین مومنات بادشاہ حسین دی پاک مجلس رجح حاضر مالک ہر قدم تے جزائے خیر عطا فرماؤں ذکر پاک دے سواب جنا مرحومن دے ایسا لے سواب واسطے تمام مجلس پاک کی تک یہ ہونہ تمام مرحومین دے روحاں تاک ایسا لے سواب فرماؤں خصوصاً بالخصوص چوہدری مختار حسین صاحب دے روح تاک ایسا لے سواب فرماؤں ذکر پاک دے توسل دے نال دعائے مالے چوہدری سے باندہ ویڑا تاکیامت عبادت شاہد فرماؤں نال پترہ براؤں دے سنگل سات دے رشتہ دارا دے نال سادات دے نال مومنین دے نال ازاداری دے نال عبادت شاہد فرماؤں ہو جائیں بستی آرامن خوویڑے بستے راؤں ہیں جیتے کریم کربر آدھا پاک ذکر ہوں گے ذکر دے وارس سے توسل دے نال دعائے اتنے تئیم موتنا ہوئے جیتے حج بیت اللہ کربلا اور شانگلی زواری نصیح نہ ہو جاہے ذکر دے وارس میں مبر دے وارس وقیت اللہ العظم وام برحق قائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام دے پاک ظہور دے تاجیر فرماؤں اللہم صلح راہ محمد وعال محمد وعجل فرجاؤں نارے تکبیر کافی سے بانتشیف فرماؤں ملکی نام پاک چاؤں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدلی ملکے باوازے بلند نارے حیدلی حسینیت ہر حسینی بولے حسینیت اچا کہ بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وعال محمد اردش من تلانا فر محمد وعال محمد گلن تر سلوانا ہے اجازت میں وارسانے قرآن دی مجلس داغاز کردے ہیں محمد بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک توفیقات خیر دے وچھ مزید عزاق فرماؤں مالک فیت اسلام تینے اگر کوئی بیزر آیا تے ابو زر بن گیا اگر کوئی آسی آیا تے ہر بن گیا میرے وطن آلے ہو اگر کوئی گداگر آیا تے او قلندر بن گیا درود و سلام انا ہستیاں تے جنن بڑاون دے بعد بڑاون والا آپ درود اچھ مصروف ہو گیا ذکر اس سردار دے اس بادشاہ دے جس دی خلقتِ ازلی توباد او خالقِ اکبر آخ ذاکر بن گیا اگر جناب دی طبیعت ہوئے تو میں جناب نوں کسیدہ سنونا چاہنا میرے بزرگین بابا پھول شاہ صاحب دیگر مولدِ مداخان زینتِ مجلس پاک بھی بعدِ چوئی آؤون والے مہمان تقریباً آلماس پہنچ چکے ہیں تو میرا دل نے اگر جا کے بھی نوکری پاک پیش کر لیں مجلس انہیں پڑھا جویں نمازی نماز پڑھ دیں گے میں آغاز کریں لگا حیاء کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرہ سبحان اللہ جات کر ہیں انبیاء کا سلام آیا کیوں کہ اس کے سائے میں پلنے والا حسین جیسا امام آیا اوہ ایتنے ہی گلہ نا وقت آئی بسم اللہ اوہ میرا سلدان اوہ میرا سلدان اوہ میرا سلدان لینہ اپنے بچے وقت لینہ امام حسین دینا پہ تھوڑی پریشان وقت سارے مومن تھوڑی مدد کرسو اجر پاک بی بی جیسی صلوات پڑھو آلے محمد دینا اللہم صلی اللہم محمد محمد سنیت حسین دینا مالک پریشانی دور فرماؤں مالک اعلمین ترس فرماؤں تقریباً اہل ابن کل رابد انجشن ہے تریوی چوی دی درمیانی شب اڈا محمود کوٹ سالان انجشنو سی تیر سارے مولد مدہ خان ڈیوٹی امام پیش کرسن بھائی آمیر علی جنجوہ صاحب دے حکم دی تعمیل کردیں انشاءاللہ سمی بانی دی حصیت درچ نوکری پاک پیش کرسن سارے مومنین میں التماس دے جو شرکت فرما کے صحاب عظیم حاصل کرسو تقریباً نو بجے کبلا شوکر صاحب اولاں خطاب فرما سا اور ہے جناب دا کسیدہ پڑھا بابا توڑی صلاح ہوئے تک کسیدہ پڑھ دے بابا سلوات کسیدہ رسنو تک کسیدہ پاک سنو اللہم سولے را کسیدہ جناب دو میں دو جانا دی سیندہ پیشن میں دا چوکے دا سونہ مغال جناب نے بڑھے بڑھائی خوبصورت جناب دا میار سمات ساداتو غلے سادات سر چامنا آوڑ ساما جو سیدہ کے نواد ہے سر جی ایک لفظ سمال ہے نسوان عرفان بھئی توڑا آواز بدھنا نسوان کیا معنی ہیں عورتان توجہ ہے نسوان یعنی عورتان آلی جناب دعا کرنا سننے اللہ بھائی بسم اللہ تاریخ آلی مجلس سینی زمین نمالو ترزلہ بھلے دے اے چلو آلی تاریخ نسوان کو پڑھلو تارت کا میں فقط سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلی مجلس سینی زمین آلی مجلس سینی زمین آلی مجلس سینی زمین تاریخ نسوان کو پڑھلو تارت کا میں فقط سیدہ حالی مجلس سینی زمین تارت کا میں وہ ہے فقط سیدہ ہے نبیوں کی قسم ہے شاہِ مدینہ ہے نبی کا مقدر فقط سیدہ ہے سبحان اللہ کیا کہنے بابا نعرہ نم رہے ہیں مجلس لکھونے یا لی یا لی سیدہ تا جیندے رہو تو ہمارا بڑی نگل آئے الحمدللہ بابوزو ممبر دیکھ رہو تھا سائینا دوارا برسل ممبر بابو پھول شاہی جناب نگوا بڑھا کے شیر پہ پڑھتا آلی جناب گل ہوتے نارے جناب قرآن پڑھتا ہے سرما رہنا گیا جناب قرآن پڑھتا ہے ترق میں نال پڑھتا ہے تفسیر نال پڑھتا ہے قرآن پاک دے اندھائیں تیر ساری ہیں عزت والی ابھی ہوگی ہیں دت اذکرہ مالی ہو دیں آوڈہ ساوا حسنہ اندھی مادی عزمت کیا ہے نیار اسے دو جو چاہے گا بڑی مہترہ میں عورتیں ہیں جہاں میں بہت سوکہ قیسہ آلی کھا قرآن میں نبوت کی دو خیطہ ہے حلایت کی زوجہ آلی کھا امامت کی مادر ہے فقط سیدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بابا تہارت کا مہور فقط سیدہ ہے نبی کا مقدر فقط سیدہ ہے امامت کی مادر فقط سیدہ ہے جنہا شیر ہوں پہ پڑھتا نیاز مالا عارف پڑھ کے سننا جنہا حیران ہو کہ میرا موں پہ پہ دے گل بھوڑی پہ کردا گل او دے نالے جس کلمہ پڑھ ہے محمد تے اپنے آپ نو مسلم آئن سر میں دے ایتہ جان دے جو محمد آ دے لے عدالت کرنوالا ہے جدن بندہ کلمہ پڑھ لے بابا جی بندہ دین اسلام دی بونٹیچ آ جان دے اُتھے اُتھے لازم ہو میں دے جو پتر نوی حق دے ہوئے دین نوی حق دے ہوئے نیاز مالا ایک علمی باہ سے جسی دلیل لے کے شہر پہ پڑھ دا ساڑے برادران اے رسنت آ دے جو چار شہدادی ہیں اَسَا دے ایک شہدادی ہے کونہ ہے جانو چار ہوں انتہ سبتری غلام ایک شہدادی ہے کونہ ہے اَسَا بَتری غلام اعتراج دے پہ کر دا دلیل لے دے ہوئے نیاز مالا حسین میں شہر پہ پڑھ دا منت نہیں وعائیت نہیں انصاف جناب ترے کے شہر پڑھ دا کسی باپ کی بیٹیاں چان ہوتو عدالت یہی ہے کر پہر ساپ کو کسی باپ کی بیٹیاں چان ہوتو عدالت یہی ہے کسی باپ کی بیٹیاں چان ہوتو کسی باپ کی بیٹیاں چان ہوتو محمد کی اچاریاں ایک بیٹی وہ چادر کے اردے فقط زیر دا ہے بسم اللہ مرحبا بسم اللہ مرحبا بسم اللہ مرحبا یا علی کیا کہنے بابا توڑی توجہ نہیں سلامے توڑی دادنوی سلامے بسم اللہ لڑے ودہ ہے تو گھنڈی چڑے ودہ ہے وہاں صلحہ کدھی نہیں پڑھے نائی پڑھنے کسی دے دی شکل دے اندر پیغام لے داؤنا نیاز حسین بابا جان نے دعا کی تھی میرا دل پیاد ہے شہر دوبارہ پڑھ لے کسی باپ کی بیٹیاں چار ہاتھ عدالت یہی ہے کر پیار سب کو عدالت یہی ہے کر پیار سب کو محمد کی ہے چار یا ایک بیٹی وہ چادر کے ارد فقط سیدہ ہے سبھان اللہ سبھان اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی جیدے رو بھئی بسم اللہ کرانہ صدقہ امام علیہ السلام ہمیشہ بہت ہو شاد رہا اگر کہ نام دا حکم ہوئے تو کسیدہ ایک خورت سوالے میں جناب ماشاءاللہ جیندے رہو باوازِ بلند سلامت خاندانے سید تو آنے ہی رہا تیری مرضی سئی مگر ہم عاشقوں کا کافلہ سالار بھیج دے کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین تلوار دے کے پھر کوئی مختار بیج دے ماشاءاللہ مجلس مکمل نہیں ہوں دی جس دویچ قائم دا تذکرہ نہ ہوئے دلے جو میں کسیدہ باروی شہنشاہ لکھا اپنے باروی آقاد سنوان ہر بندہ دعا مگ دا ہے جو مولا آمن میں بھی دعا مگ دا جو مولا تشریف لے آمن لیکن کسیدہ دا عنوان جدن مولا آسن ولکی آسن سننے بابا جیو دیو 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 دی مولو مہدیدی آمدتے 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 مولا محجید آمد تے موک بنجل او موک بنجل رولت نرات تے مولا محجید آمد تے بسم حالاللہ یعنی یعنی جید مولا محجید آمد تے مولا محجید آمد تے مولا محجید آمد تے مولا محجید آمد تے مولا مہدیدی آمد تے پتل کسر ملان و قاتدے مولا مہدیدی آمد تے سبحان اللہ یاری یاری جی نرام اسویل اللہ چنگا تھا کتن اللہ ہر حکومت دی کوئی پلیسی ہوں دی اس کائنات دے اندار جنہ دی حکومت آئی اس اپنی اپنی پلیسی ہیں جو میں بڑھنے سا نا اے جڑی کچھیاں سڑکا ہیں پکیاں بڑھوالے سا اللہ کریندہ جدہ بڑھنے بابا پول ساری پکیاں کچھیاں ہوئیں تھوڑی جنہ دی کندر آدھوئے اے دنیا دار حکومت ہے اوڑا ساوہ اصد شاکر سیدھا بار میں شہن شاد اشرو کیتے جنہ میرا باروانا سی ود کیا ہو سی آو سی مجھ میں رہا خطیبہ ملائے جناب مرتضی مہدیس آئے قبلہ تشریف رہن مالک اینہ دی زندگی در آسکار پاک مرشد آلی اپنی عرض و مالی سے رکھے اجازتین سرکار نیازی مولا دعا کرنا ہے شیر پڑھنا جنہ میرا باروانا سی جنہ باروانا سی میرے مولا دی یعنی حقیقت ہے جنہی خدا دی حکومت ہونی ہے باروانا سی مالہ سبحان اللہ سبحان اللہ بین اللہ بھائی دوی یعنی حقیقت ہے دو جو جاندار جس دن سیئیت ہے تخت تباسی کانس بسارے جن سر پاسی روخ بدل روخ بدل بسن حالات دے مردہ مہتیدی آمدتی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہیں سہیں تھوڑے دن گھن رہا دوئے جس مندے دا ایمانے بے نعرہ اپنے مندے نال نہیں مارنا مطو نعرہ سلمو کوئنے او دنال میری گل لینے اے آلی آلی داد اسد شاہنے ذکر واسے داد میں آرہے کوئی نہ ذکر میں آرہے دشمانیں ہوسائیں دشمانیں سادا کوشش بہتر دائیں جو آزاداری مٹ جائیں میرے گیا آزادار مٹ جائیں دشمانیں ہوسائن کوشش بہتر دائیں آزاداری مٹ جائیں آوڈہ سامان پیدا کر حسین کلم چاہا انہاں فرمایا آزاداری مٹ جائیں مٹ جائیں نیاز سے نتیجہ بیڑے دا زاکر دس دے پہ آسارے آمد والے اور سرکارے راز کھلے سے اور آر کھلے سے نلی دے خطبات دے مولا مہدی دیا میں دیتے ماشاءاللہ سلامت رو بھئے صدقہ حسین ہمیشہ غصر رہا ہوں بھونگ اوکھا دین بچائے حسین بھونگ اوکھا حسین بچائے حسین دی عد دی بھائیوال بھین میں صدقہ ہو جاہا ہوں ایک ڈکھا لیا وین ہے جڑا میری پہچان ہے وہ وین پڑھ کے سلام پہ کردہ برادی لاش تو ایمیں لنگ گئی ہے جی میں لگ دے کو جنہا ہوں میں صدقہ ہو جاہا ہوں میں صدقہ ہو جاہا ہوں نا ہے کی تھی شاءاللہ دنیا دے کہیں ہم میں چنا رو گئے آمیر بیرا مولا ویڈے رنگ لاوی صدقہ امام دا سیادہ دا آئے نگری وسطی راوے بانی آن دا ویڈا وسطا راوے وعدہ کر گئی ہے ہسین شامی چودہ والسان جدہ بھین بھین ہو سی پیرا بھرا ہو سی وعدہ نبائیس کسر یزیدیت حسین دی فتح دا اللہ ملائیس سال دے امان نبائی امان اکھا زندان او ہے جن دی چھتی کوئی نہیں سال تو بعد ہی اولی بار سجد اکبر دی شادی دا پا کے گئی ہے میرے بعد بہت بڑے موقع گالے میں دین تشریف فرمائیں ادھراد دا ویلہ کائنات دے وڈے کمین دے دربار کائنات دا وڈہ غیون امام رتھ کھڑا رہنگے میری پینی خیرات ہے من صاحب موریل ایوینٹ پہ پڑتا ازادار و ماتمداروں جیڑا تخت بیٹھے نہ کمینہ بکواس کر کائنات دا سجاد میری طرفوں ازاد ہیں وطن تمن کے وصفوں میں وسہ نرام اے باکر دبابا روندہ روندہ مٹی تبہ گیا ایدھر لے بے کائنات دا سجاد کوئی قیدی اپنی رہائی سنکے یہ نہیں روندہ جی میں تو کھڑا روندہ جنگ تبا چاند شغل روندہ شغل نرام اے اچھا رونے باکر دبابا روندہ تیرے شغل چھ میرے چالی گھردہ تھی ختم گیا اکبالے میری ایک سووی مزنور دی چادر لتھی تے دے ظلم دے لالے سیدہ دے آلالے پیرے شہر چھ بیر کو دفن کی تے اسے میلے چھولنے نہ لے باکر دیوال سفید ہو گئے جیدی عمرائی کل پانچ سالے یا سیدہ پرسند بھول فرماؤنا جیدے سید بیٹھو نیاز حسین ماتم باستے میں دعوت پہ دے دا ہائے میں سب کیوں جاوے توڑی محب بندوں بے دے میں میں شروع پہ کر دا حضاداروں ماتم داروں دینے ہو اجازت کرنا چاہوے جیدے ماتمی ہے بیٹھو میں منت کر دا جی ہاتھ رکھ دے نا ساری حسینے تے ضرور آ جاوے جیدی شام میں چوئی بیٹھی حسین دعا کر کے جاوے یا سیدہ ایڈالوے کے ادھر سجاد مٹی طرف مازاد وطن طون کے وصفوں میں وصف دا نام ہے با کر دا بابا رو دا رو دا مٹی دا بے گئی ہے رو رو کے فرم دے مٹی ارہا سمٹے گئی ہے بیٹھا بیٹھا ایڈالوے کے ساتھ رکھ دے مرحب چوئی ہے وطن طلعے ذا نام ہے مٹی ہالیہ بیٹھا بیٹھا ساتھ رکھ دے جی دا بیٹھا ایڈالوے کے ادھر انسان فرمضی آجی ہے اروڈوے کے ساتھ رکھ کر دا مٹی ہے میں جاپ پیات ماما کو بزارا وچ پلایا ہے دونے ہاتھیں وطنے وطنی بھائی سریاں بستے گئی ہے میڈا ویڈا مکایا ہے دونے ہاتھیں وطنے وطن میں جاپ پیات ماما کو بزارا وچ پلایا ہے دونے ہاتھیں وطنے وطن میں جاپ پیات ماما کو بزارا وچ پلایا ہے دکھاریاں میں کرے نا پہلے دعا پہ مگنا جھولی چاہی کھڑو تا شالا کوئی دی پیوں مردہ دیکھے ہم مرینہ نہ دیکھے دونے ہاتھیں وطن میں جاپ پیات ماما کو بزارا وچ پلایا ہے دونے ہاتھیں وطن میں جاپ پیات ماما کو بزارا دیکھے ہاتھیں وطن میں جاپ پیات ماما کو بزارا وچ پلایا ہے دونے ہاتھیں وطن میں جاپ پیات ماما کو بزارا اللہ نہ کرے چار سالہ نہ پتری گھر تو بہروں میں ماں بے تابوں دیر سے یہ دادا تے جھولی چاہی کھڑو تا اللہ نہ کرے شام تو بعد چار سالہ دیدی ہائے اگر مانو نظرنا میں مادی کے لیالتوں نہیں ہے دلوے کے در سے جاہاں تو وطن دولوائے وطن دولوائے وطن دولوائے وطن دولوائے کو میں امام مو مقصان یاد آئے ان جاکھا امام مو بیڑی آئے ہنے تے رو رو گفر میں دائے سانڈے پیڑے دینا رکی آئی جلی جلی زندان بچ مر گئی سانڈے پیڑے دینا رکی آئی جلی زندان بچ مر گئی جنادہ پیدا کلیاں 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 ایم کرایا ہے ایم کرایا ہے چار سالی بطول کیتا ہے یہ رہا انہیں بین کیتے نا وہ بین لکھے نوابِ کربلا بابا میں کونگر دل چمہ بابا نوابِ کربلا بابا میں کونگر دل چمہ بابا کی میں زربا مرے دارے او شمرا پہ آ بابا بابا کا پولا کا جمہ بابا نگری کربلا دیا ہل کے ہل آج تڑھ بھیے رو رو گلا دی بٹھیے چھوٹی کے دن سنے دے ہی میں دے دے بھر کڑالا سن کناہوں سار ہاں بابا کپاہ گا جو میں اکھی بس پیان رو رو کے عادی بیٹھئے میں کوو تیر نئے بھر دا جڑا اصغر کمارا نے کیویں اصغر منگے پانی یو میں کوو رسا بابا آخری مثلا مکتا کا اپنا دن دے ایک ہسا لکھئے کناہے ہیں دریور سے مسافر بے وطن سارے میں واپس ہاں اوڑا کوئی نہیں میں واپس ہاں اوڑا کوئی نہیں میں کوو اصغر ملا بابا نوا بے کر بلا بابا او سنگی اب ایک مہیک مسافر بس کوئی ایران تو ایران تو کرو نہیں ایران ہوگی ہمیں سید ایران ہوگی ہمیں سید ایران بس سید ایران پاک 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 بھر کی خیر نہیں کوئی لڑتی کیوں خطیبِ ولایت شہنشاہِ فتابت سرکارِ علامہ مرتضاو سیند آف لاہور جی بیمبرین جڑی آراد بائے رہو میر بانی کرو ایسی شکسیتا بہت اوکھی آدیا اور پتیا ہے کتنی مرناط نال سیند ایران مگویا اور ایران دباہ سید او داکرین قبلہ بابا سید درگام باز شاہ دے بیٹے اوپرسن اور قبلہ علامہ مرتضاو سیند آف لاہور چھبیزِ رائد ایمام بارگاہ ویلی جائی بین سلانہ مجلسِ عزاو سیند ملک او داکرین ملک علیدہ کھوکر سید او داکرین سید او داکرین سید او داکرین سید او داکرین خطیبِ ولایت قبلہ علامہ سید آغا نشان بھومی نشان بھومی سید او داکرین سید او داکرین مومنوں میں سید او داکرین سفر کرتے ہیں کل آمدہ تولے پاک رزکت پاک بطوم دے پتر دائی ساتھ مغریب سید او داکرین بچین پاک بیپی دا خمس کرتے ہیں نظر اللہ لیا دے حسین مغریب سید او داکرین مغریب سید او داکرین سید او داکرین مجموعہ مجموعہ مجلس کی روحانیت کیلئے ملکے باوازی بلندر صلوات محمد عالم باردگر باوازی بلندر صلوات محمد عالم اعوذ باللہ و حمد شیطان الرجیم بسم اللہ و حبراحمن الرحیم محمد اللہ و حمد شیطان الرجیم محمد صلوات باوازی بلندر صلوات محمد اللہ و حمد شیطان الرجیم محمد حل عدلکم علاو تجارتن تنجیكم من عذاب علیم تُعمنوا باللہ و رسوله و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفوسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صلوات باوازی بلندر صلوات مجلس کی روحانیت کے بل کے باوازی بلندر صلوات محمد صلی اللہ و حمد محمد مالک آپ سب کا اس مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مغبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا حجرِ عظیمتہ فرمائے مالک بانیان کی اور جو جو حجات لے کے آپ ذکرِ مظلومِ کربلا امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلندر صلوات مالک بانیان کی مالک بانیان کی اجازت ہے جو آپ لوگ نہیں سرکی جائیں مالک بانیان کی میں آپ کے سامنے کلامِ پاک کی جو آیت علاوہت کی ہے اس میں اللہ ایمان والوں سے ایک تجارت کر رہا ہے مالک بانیان سلامت رہے ہائے 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 داری آپ سلامت رہے اللہ تجارت کرتا ہے وہ محتاج بھی نہیں وہ قادر ہے قادر ہو کے تجارت کر رہا ہے مگر کر ایمان والوں سے رہا ہے وہ ایمانوں کو موں نہیں لگاتا اب اس علاقے میں دو بٹا دو اچھا کا آپ کے پورے تحصیل سلے میں بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے صبحِ ازلسلے کے شامِ اباد تک ایمان کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے ملکہ اے داری آپ کیسے نہیں جائے گا آپ نے کہاں فرمایا جائے گا اللہ تجارت کر رہا ہے مگر کر ایمان والوں سے رہا ہے تو پھر ایمان کل تو میرا مولا علی ہے تو پھر قرآن میں اس لئے تو میرے ایمان نے فرمایا تھا مفضل جہاں بھی قرآن میں یا ایوہاللزین آمنوا آئینا اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دیا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے حضی تو پھر اللہ آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے میرے سامنے مومن ہی بیٹھے ہیں نا ایمان کل میرا مولا علی ہے اللہ تجارت کر رہا ہے تم لوگوں سے وہ میں نے تجارت بتانی ہے انشاءاللہ آپ میرے لئے دعا کریں گے میں قرآن سے آپ کو تجارت کا فیدہ سنا جاتا ہوں اور ایسے جس تجارت کا اللہ ہم سے تذکرہ کر رہا ہے اللہ کی بتائی ہوئی تجارت کرنی چاہیے نہ کیونکہ اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے کہ میرے ساتھ جب نماز میں ہوتے ہو پھر میرے ساتھ گھتگو کرتے ہو جب تجارت میں ہوگے وہ ڈھونڈنا ہے وہ تجارت کیا ہے جو وہ تجارت سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا حمد و سنا کریں جی اللہ کی حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے ہائے ہائے ہمیں بنایا عبادت کے لئے علی بنایا اپنی پہچان کے لئے آپ سلام نہ دوئے آپ سلام نہ دوئے میں سلام مولا زندگی اطاف رواب کے بیٹے کو دیں آپ نے میری حمد سنی شکر سنا اگر سلینا کہیے نا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں حمد ہے اس اللہ کی کیا اللہ ادھر ہے اللہ ادھر ہے اللہ ادھر ہے آپ کی زندگی ہو یہ بولا نا کیمرے والا شاہب بار کہتا ہر جگہ پہ ہے یہ تو ہمارے ہاتھ کی کتا ہی ہے کہ یہ اوپر اٹھ گیا وہ وہاں نہیں وہ ہر جگہ ہے ہائے 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 وہ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے حد ہو گئی اللہ یہاں بھی رہتا ہے یہ کیا ہے شاہرک اللہ کس کے قریب ہے مولویدی چلاکی قرآن جو بخان نہ کہا جے روایت پڑا تھے برا علاقہ ہتھی پہ جائے بروائی نہیں اگر قرآن کی آئے تو سبحان اللہ حق بند ہے آپ شاہروں نے کہا کہ اللہ شاہرک کے قریب ہے جب میں نے قرآن پڑا قرآن کہا جاں ناہنو اکرابو علیہ من حبل لبری اللہ کہتا میں نہیں ہم تمہاری شاہرک قریب ہے اللہ حق بہت یہ ہم یہ ہم کون ہے اب بھرمان آیا مولا کا یا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں جب ذات کی بات آتی ہے وہ وہ ہے ہم تو یہ پھر اس کی طرف اشارہ ہوتا ہی نہیں اللہ تو ہر طرف ہے ہر سمت میں ہے ادھر اللہ ہے لو جی بات شروع کرنے لگا تجارت بتا کے جاؤں گا اللہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے چاروں سمتوں میں اللہ ہے یہاں وہاں ذرے ذرے میں اللہ ہے آپ نماز کس طرف موں کر کے پڑھتے ہیں یہاں کبھلا ابرار صاحب کس طرف ہے ادھر ہے جی اے دیکھو جی لینڈا پاسا ہے جی پانچ نمازیں ہیں پکے رہنا جس نے کہا اللہ ہر جگہ پہ ہے تگڑےوں کے بیٹھنا جانسا بات کرنے لگا کبھلا رخ ادھر ہے پانچ نمازیں اللہ نے ہم پہ واجب کر رکھی ہے دو نمازیں ادھر موں کر کے پڑھو ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر ہوگی کونسی والی ہوگی جو ایک طرف ہے کیوں ادھر اللہ نہیں ادھر اللہ نہیں ادھر اللہ نہیں اور نماز کس کے لیے اللہ کے لیے جب نماز ہے یہ اللہ کے لیے اللہ ہر جگہ ہے تو پھر جدھر مرضی موں کر کے پڑھو آپ کہیں گے نہیں ادھر 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 والی نماز نہیں ہوتی نماز اپنی تکمیل کے لیے محتاج ہے کابے کی جب تک نمازوں میں نماز نہیں ہوتی تو جب تک علی نہ آئے پھر بھی نہیں حائے 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 علی حائے تو نمازیں حائے 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 قرآن شیہvre حائے انہیام حائے حائے نہیں نہیں کر دے پھر بھی آگ سوڑی فلان دی وہ کہنا میں فلان دی انہیں ترے چار کتابیں کر دیا میرے لے پاسے دیکھو ماں قرآن کیا سنانے لگو تین چار کتابیں نکالیں اس نے ایک نے لکھا ادھر موکی کرو ایک نے لکھا ادھر موک کر کے نماز پڑھو ایک نے لکھا ادھر چوپ سے نے حد کر دی چاروں طرف دین مکمل تھا مرضی چلنی نہیں تھی میں آپ نے لفت نہیں لیا دین مکمل ہے نا تو پھر مرضی تو چلنی نہیں جب دین اللہ نے مکمل کر دیا پھر بندوں کی مرضی کیسے چلے گی مارس ہے قرآن علی کے دور میں بندہ جنگل میں گیا اس کا قبلہ گم ہو گیا میرے مولا علی کے پاس آیا آگے گادہ مولا قبلہ نے مرہ کدھر موک کر کے نماز پڑھو تا قرآن پڑھ تا مولا روز پڑھ داؤ تا صدرہ بکرہ پڑھ تا مولا کونسی آئے تا اگر تم جنگل میں ہو تمہیں قبلہ نہ ملتا ہو مشرق بھی اللہ کے مغرب بھی اللہ کے جدھر مرضی موک کر کے نماز پڑھ لینا واجہ اللہ تمہارے سامنے ہودا اللہ نہیں واجہ اللہ اب تم بتاؤ یہ واجہ اللہ کون ہے اب سلامت رہے بسم اللہ یار میں نے سورہ بکرہ کی آئے سنا رہی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُوا وَالْمَدْرِبُوا فَعِلْنَ مَا تَوَلُّوا فَسَمَّا واجہ اللہ تم جدھر بھی موک کروگے واجہ اللہ تمہارے اللہ نہیں اللہ کا چہرہ تو وہ واجہ اللہ ہے کون ہے مولا علی ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کُلُّوا مَنْ عَلَيْهَ فَاؤْنِمْ وَيَدْقَ وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْ جَلَالِ بَالِكَرَا کائنات کا ہر چہرہ ہنا ہو جائے گا باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ اور وہ اللہ کا چہرہ میرا مولا علی ہے تم جدھر مو کروگے علی سامنے چاہے ادھر کرو چاہے ادھر کرو یا ادھر کرو علی سامنے ہوں گے تو پھر مرتضی کو کہنے کا حق ہے نا بھائی جار جو ہر نمازی کی ہر سمت میں حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو اس کا نام نماز میں آئے باطل نہیں عبادت ہوتی ہے علی کا نام سواب نہیں عبادت ہے آپ سلامت رہے یا یوہلزین آمنون اے ایمان کون ہے اے ایمان اے علی والو شاہد زندگی آگی ہے اے علی والو یہ تم سے کتاب ہے علی والو سے اللہ گفتگو کرنے لگا حَلَدُلُّكُمْ عَلَاوْتِجَوْرَةٍ تُنْ جِيْكُمْ مِنْ عَزَوْ بِنْ عَلِيْوْ اللہ کہتا ہے اے علی والو ایمان والو تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب اسے بچا لے اللہ بھی علی والو بھلا سوچ رہا ہے علی والو اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرو کر مالک راہ جو قادر ہے بے شکر اللہ قادر ہے کیا باتیں اللہ کیسا قادر ہے اپنی قدرت دکھانے کبھی آیا بے شکر بابا کیا کہنے آپ نے کبھی غور فرمایا اللہ کبھی اپنی قدرت دکھانے زمین پہ آیا ہے نہیں ہے قادر قدرت دکھانے آیا نہیں لیکن جب بھی قدرت دکھانے کا وقت آیا نا علی سے کہا تو لڑ میں قرآن میں کہہ دوں گا تیرا لڑنا ہی میرا لڑنا میں روایت کا سہارہ لینے والا مولوی ہوئی نہیں میں قرآن کی آیت کا سہارہ لوں گا لڑیں گے علی اللہ کہے گا میں لڑا چلے دیکھ لیتے ہیں جناب علی علیہ السلام نے جنگ لڑی جنگ عذاب شروع کس سے ہوئی خندق شروع بھی میرے مولا علی سے ہوئی ختم بھی میرے مولا علی پہ ہو گئی یہ بندہ کہنے دا میں داد نہیں دینی گرمی تکڑا ہو بیٹھے میں لے لیں گا لندنو میں آیا ہے تو سی نہیں آئے میں نے زیادہ گرمی لگ دی ایک آدمی خندق کراس کر کے آیا تھا جیزا نا چنگا نہیں حسینہ اس نے میزہ کہاں پھیکا تھا سب کو زبانی آدھنا رسول خدا کے خیمے کے سامنے آگے سے وہ بدبخت کہتا ہے محمد مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے اگر کوئی مرد رہے تو بھیجو علی مولا نے اٹھنے کا ارادہ کیا محمد مصطفیٰ کہاں رکجا علی دیکھوں تو سہی کوئی تیرے علاوہ بھی مرد ہے آئے آئے کوئی نظر نہیں آیا اس نے پھر کہاں ہے کوئی مرد تو بھیج کوئی نہ اٹھانا پیسری دفعہ جس کا نام اچھانی جس نے نیدہ پھیکا تھا وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ جس اللہ کو منوانے آیا ہے اب اس اللہ کو بھیج جب بات اللہ کی آئی محمد نے کہاں علی اب دو جا آئے آئے علی آئے علی نے تلوار سے سرپن سے جدا کیا اس کا سر پکڑا بالوں سے میرے مولا علی نے جو قرآن کی آیت پہ نہیں بولتا وہ دیکھنے آیا کہ گرمی میں بندے کٹھے ہوئے یا نہیں مجلس والا محمد مصطفیٰ کے سامنے جا رہے ہیں اس ملوم کا سر لے کے علی جتنے صاحب مصطفیٰ ہے کون ہی مار کے گردے یا رسول اللہ علی کی چال میں تکبر ہے جب تین مرتبہ تحان علی کی چال میں تکبر ہے جناب جبرائیل سورہ عذاب کی پچیس نمبر آیت لے محمد اللہ کہ رہا آج کی لڑائی میں اللہ خور لڑا ہے روایت نہیں پڑی قرآن کی آیت ہے سورہ عذاب ہے پچیس نمبر آیت ہے لڑے علی اللہ کہتا میں لڑا تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے جب علی کا لڑنا اللہ لڑنا ہے پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے ہوئے ہوئے اب جو جمل میں آئے جو سبین میں آئے جو نہربان میں آئے وہ کس سے لڑے ہیں سامنے تو علی ہوں گے نا بھئی کہا یا علی تو کرے گا کہوں گا یہ آیت اچھ نہیں لگی دوسری پڑھ دے ہو وہ سارے کافر سامنے کھڑے محمد مصطفیٰ نے کچھ کنکر اٹھائے اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکے آئیت آگئی میرا حبیبی یہ تونے نہیں یہ تو میں نے پھینکے ہے ہائے ہائے اللہ تمہیں تجارت بتا رہا ہے کر لو تجارت پالنے والے بتا تجارت کے اصول کیا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے اللہ پر ایمان لے ہم نے ہونے کا اعلان علی کر دے وہ یقینا ہے آسان ہو گیا ہمارے لئے ہم نے مان لیا دی وہ وحد اللہ شریک تھا ہے رہے گا قرآن دوسری شرط تو میں بللہ ورسول ہی پھر اس کے رسول پر ایمان لاؤ ہم لے آئے ہم نے محمد رسول اللہ بھی پڑھ دیا اب تیسری شرط کیا ہے تیسری اور لازمی شرط یہ ہے اپنی مالوں اور جانوں کو اللہ کی سبیل کے لئے خرج کرو کوئی اللہ کی سبیل ہے جس کے لئے جان بھی لگا دو اپنا مال بھی لگا دو کس کے لئے سبیل کے لئے اب یہ تو بڑی زیادتی ہوگی اگر لوگوں کو سبیل کا ترجمہ نہ آیا وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ اللہ کی سبیل کیا ہے جس کے لئے اللہ کہتا میرے ساتھ تجارت کرو اپنا مال بھی سبیل پر لگاؤ اپنی جان بھی سبیل کے لئے خرچ کر دو یہ سبیل کیا ہے میرے امام کہتے ہے مفضل اما سبیل بھی کتاب اللہ ہے ہو والی ابن ابی تعالی ہوئے 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 سبیل ہی میرا مولا سبیل میرا مولا لی تفسیر دناج نور سکلین اردو جیجے نہ لکھ سبیل علی ہے میں ریکارڈنگ لائے جا رہی ہے میں قوم کا مجرم البروحان میں تفسیر میں نہ لکھاؤ کہ سبیل علی ہے میں قوم کا مجرم تفسیر امام حسن عسکری میں لکھاؤ میں قوم کا مجرم ہر تفسیر میں ابو حمزہ سمالی میں لکھا کہ سبیل میرا مولا علی ہے اب سبیل علی ہے جس کا ہاتھ نہیں تیرا تو کہو گا اللہ سورہ دار میں کہہ رہا اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاکِرَن او اِمَّا قَفُورَ اللہ کہتا ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی تمہاری مرضی شاکر ہو جاؤ تمہاری مرضی کافر ہو جاؤ ہم ہم سلام ہم ہم نے گوھر نہیں فرمایا سبیل تو میرا مولا اللہ قَدَا اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلَ ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی ہم نے تمہ سبیل دکھا دی محمد نے غدیر پہ سبیل دکھا دی چلو ابھی بھی کچھ بندے اگر بازیدہ ہے واجب الاحترام کہ سبیل سے مراد اللہ کا راستہ ہے یہ کہتے ہیں قبلہ کہ سبیل سے مراد اللہ کا راستہ ہے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں اللہ کا راستہ ہے پکی بات ہے اللہ کا راستہ ہے سبیل سے مراد اللہ کا راستہ لیکن ایک حدیث تمہیں بھی ماننی پڑے گی محمد مصطفیٰ نے کہا روح زمین پہ کوئی چلا نہیں آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو یاد آیا حدیث ہے نا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں نہ جو زمین پہ چلا ہو یا آسمان نے جس پر سایہ کیا ہو ابو ذر زمان مصطفیٰ کے تیہ سب سے زیادہ سچے ہے روح زمین پہ وہی ابو ذر رباہت کرتے کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے کہا اگر ساری خدائی ایک طرف جاتی ہو علی کنہا ایک راستے پہ جاتے ہو تو ابو ذر علی کا پیچھے چلا علی کا راستہ ہی تو اللہ کا راستہ ہے اب کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے سبیل کن بھی علی تھا اب قرآن کہہ رہا ہے تجاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم فا انفوسکم اپنا مال اپنی جان اور اپنی جانوں میں سے جو تمہاری اولاد ہیں ان ساروں کو اللہ کی سبیل کے لیے تجار کرو تجاہدونا جد و جہد کرو یقاتلونا نہیں یقاتلونا ہوتا تلوار لے کے کتال کرو یا تجاہدونا ہے مجاہدہ کرو کوشش کرو اپنا مال علی کے نام پہ لگاؤ اپنی جان کو علی کے لیے ولایت کے لیے صرف کرو اللہ کہتا ہے یہ میرے ساتھی جارت ہے مال بھی سبیل پہ لگاؤ جو بندہ مجلس کرواتا ہے زہداری کرواتا ہے جیشن کرواتا ہے سار اٹھائے اللہ قرآن میں قبلہ کہہ رہا ہے اِنَّمَا الْعَمْوَالُكُمْ وَعُلَادُكُمْ فِتْنَةُ قرآن کہتا ہے تمہاری اولاد تمہارا مال فتنہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کی نہیں کہہ رہا ہے قرآن کی آیت ہے میرے مشرے سے نہیں آئے قرآن کہتا ہے اولاد بھی فتنہ مال بھی فتنہ فَذُروْهُمْ یہاں قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اپنا مال سبیل کے لئے خرچ کرو اپنی جانے اللہ کی سبیل پہ لگا دو پالنے والے ایک طرف کہتا ہے اولاد فتنہ ہے مال فتنہ ہے دوسری طرف کہتا ہے سبیل پہ لگاؤ ایک بندہ میرے چھٹے مولا کے سامنے اٹھ کے کہتا ہے اگر قرآن میں اللہ نے کہہ دیا مال فتنہ ہے اولاد فتنہ ہے تو پھر آج کے بعد ہم گھروں میں نہ مال رکھیں گے نہ اولاد رکھیں گے کہ ہم گھروں میں فتنہ پھال رہے ہیں میرے بیٹھے امام اٹھ کے کہتا ہے مفضل سن ہر مال فتنہ نہیں ہر اولاد فتنہ نہیں کہ کونسا مال فتنہ نہیں کونسی اولاد فتنہ نہیں میرے امام کہتا ہے مفضل جو مال علی کے نام پہ خرج ہو جائے حسین کی عزاداری پہ خرج ہو جائے وہ مال فتنہ نہیں اور جو اولاد حسین کی عزادار ہو کی قرار علیہ دے علی کر رہی ہو مولاد بھی فتنہ ہائے ہائے مال پاک کرنا چاہتے ہو یا حسین کی ازاداری پہ خرچ کرو یا علی کی بلایت پہ اب سلام مدرے اتنا جو ذاکرین کو بلا کے مومنین کو بلا کے لنگر خرچے تمام کیا ہوتا ہے یہ کس لیے کرتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں قرآن کیا تھا ہمارے ساتھ تجارت کرو اچھا آپ جتنے ایمان والے بیٹھے ہیں ہم سارے مانگتے کس سے ہیں جلدی جلدی مسیمیٹر لگا راضی رہے ہیں چھ مجھے نکلنا ہے ہم سارے مانگتے اجاز کس سے ہیں اللہ سے سوچ لینا اللہ اور اعلی بیعت سے مانگتے ہیں ہم سارے اس سے کہتے ہیں بے وہ کہتا ہے مانگو اسے مگر کسی کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں میں نے آج آپ کو قرآن کی آیت سنانی ہے اللہ تم اسے مانگ رہا ہے جو کائنات کو دینے والا مالک ہے روایت کا سہارا میں لیتا ہی نہیں میں صرف قرآن کی آیت کا تھوڑا مارتا ہوں تاکہ سر پھٹے ٹنگے بھی نہ لگے کیونکہ قرآن شیعہ سنی نہیں ہمارا سب شیعہ سنیوں کا سانجہ ہے اللہ تم سے مانگ رہا ہے جو اللہ سے مانگ جو اللہ تم سے مانگ رہا ہے اللہ قرآن منزل لذی یکرز اللہ قرزن حسنہ ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے دیکھیں کائنات پالنے والے توجہ سے مانگتی ہے تُو نے ہم سے ہی مانگ لیا ہم تو آجز ہیں ہم کمزور ہیں ہم گناہگار ہیں تجھے کیسے دیں گے چل علی والوں سے مانگائے علی والے ایمان والے حمد کرتے ہیں بتا کس چیز سے مقروض ہوتا ہے اگر نمازوں سے ہوتا ہے تو علی والے سارا دن نمازیں پڑھے روزوں سے ہوتا ہے سارا سال روزے رکھے حاج سے ہوتا ہے تو ہر سال حاج کرے کا پڑھ قرآن سورہ مزمل پڑھ اکیم السلاة وآتیت الزکاة وآترستم اللہ کرزن حسنہ اللہ کہتا نماز پڑھو زکاة دو اور مجھ اللہ کو کر دے حسنہ بھی دو اللہ قرآن دی آیتیں بولو خدا نہ نہ آجے میں روایتوں کا سہارا نہیں لے رہا میں قرآن کی آیت پڑھ کے سلا رہا اللہ کہتا نماز پڑھو زکاة دو فا اکرستم اللہ قرزن حسنہ اور مجھ اللہ کو کر دے قرآن نے بتا دیا اللہ نمازوں سے مقروض نہیں ہوتا اللہ زکاة سے مقروض نہیں ہوتا میرے پاس ٹائم تھوڑا کبھی موقع ملے تو مجھے دو گھنٹے پڑھاؤ میں تمہیں بتاؤں گا اللہ روزوں سے مقروض نہیں ہوتا اللہ حاج سے مقروض نہیں ہوتا اللہ خومہ سے مقروض نہیں ہوتا نماز روزہ حاج زکاة کسی بھروس ہے اللہ مقروض نہیں ہوتا تو پھر کرد مانگ کے مقروض کی شہ سے ہوتا ہے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مفضل سن من انبھکا در حمین بھی اداو ابا عبداللہ حسین کا نماز اکراز اللہ میرے امام یاد مفضل جس کسی نے حسین کی ازاداری پہ ایک درہم خرچ کیا حسین اللہ کو مقروض کر لیا خدا کے لئے جو ازادار بیٹھے وہ بولو حسین کی ازاداری پہ ایک درہم خرچ کیا یاد ایک درہم آج کل اسی روپے کا ہے جس نے حسین کی ازاداری پہ اسی روپے بھی خرچ کیے اس نے اللہ کو اپنا مقروض کر لیا اگر تو اللہ کو مقروض کرنا چاہتے ہو تو حسین کے نام پہ خرچ کرو اللہ تم سے تجارت کر رہا ہے تمہارا مال بھی پاک تمہاری اولاد بھی پاک شرط کیا ہے سبیل کے لیے اپنا مال خرچ کرو سبیل کون ہے دیکھ لے نا بعد میں حسرت کرو گے جس نے ماننا علی کو ابھی مان لے بعد میں کوئی چکر نہیں جے باچو کوئی کم نہیں آنا جے آپ کے بھائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے پچھلے سال جب میں یہاں آیا بھارش ہو رہی تھی اچھی خاصی موجود تھے مالک ان کے درجات بلند فرمائے دیکھے نا دنیا میں پتا تھوڑی ہے آج میں یہاں ہوں کل میں پرسو پارچنار میں تھا مجلس پڑھ رہا تھا اوپر سے راکٹ لانچر چڑھ رہے تھے میں تو سوچا ہوں میں تو جانا ہی نہیں میں کہا ساڑی لکھی گئی آج ہے وہ تو پھر فوج نے کڑ لے آتا ہوں میں تین دن پارچنار میں تھا میں کل دوپیر کوئی واپس آیا ہوں تو میں باشو تفاصل کیا تھا جنگل بیزی ہر پاس ہوں لیکن ایسے ہے کہ جناب علی کی بھلائے بعد میں جو حسرت کرنی ہے کاش علی کو ماننا روایت پڑھوں نہ بھائی جان گڑ موڑ تک میرے پچھے بندے لاؤ کہ انہوں اس علاقے چھے بڑھنی دینا اگر قرآن دی آئے تو ہوئے تو سبحان اللہ پڑھ دیئے نا سورہ فرقان ستائیسہ نمبر آئے کہ بھلا میں آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں جلدی ہو تو انٹرنیٹ پہ قرآن کھولو ابھی دیکھو یا امہ یعزو ظالموں علاو یدائے ہیں یا اللہ تعلیم اتخستو مار رسول سبیلہ کلامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کات کات کے کہے گا کاش میں نے محمد کے ساتھ سبیل کو بیمانا ہوتا آپ سلام مت رہے روایت تو نہیں پڑی نا یاد میں ختم کرنے لے محمد راضی رہنا آبی جا یا لیتانیت تخستو مار رسول سبیلہ آیتوں کے نمبر نکال کے دیکھ لینا چیک کر لینا ہاتھوں کو کات کات کے کہے گا کاش میں نے محمد کے ساتھ سبیل یعنی علی کو بھی مانا ہوتا وہاں جا کے جو جہنم جاتے ہوئے ہاتھوں کو کاتنا ہے مرو دنیا میں قرارے ولایت علی کرو یہاں دنیا میں قرارے ولایت علی کرو گے علی مولا تمہیں تہتر میں سے ممتاز کر دے گا کتنے پھر کہے اسلام کے تہتر تم ممتاز ہو جاؤ گے بہتر مرنے والے کے کندے نہیں ہلائیں گے جو علی کی ولایت میں مرے گا ہم کندائل آ کے کہیں گے اے سوما سونے بھی ختم ہو گئی آخری آج پاننے لگا جو علی کی محبت پہ مرا شہید ہے کے نہیں ممات اللہ حبی آل محمد ماتا شہید ہے جو علی کی محبت پہ مرا وہ تو شہید ہے تے بزرگو جڑا علی دے بغست مریا نصرانی پواڑی زندگی ہوئے بہ بہ ہور کیجئے کافر لانتی یہودی وہ بچے نے جو بتایا نا اس میں حدیث بھی ہے ممات اللہ بغز آل محمد ماتا یہودین اور نصرانی جو علی کے بغز پہ مرا آل محمد کے بغز پہ مرا یہودی ہو کے مرا ہے نصرانی ہو کے مرا ہے آج حدیث نہیں سنانی آج قرآن دی آئیت سنانی قرآن شہیہ سننی نہیں جے تاکہ بعد جو اہل سنت میں بھی بخانا اپنے قرآن دے جو ترجمہ بیکھو کہ ساڑا مولوی ٹھیک کر گیا یا نہیں کر گیا جو علی کی ولایت پہ مرا وہ شہید شہید زندہ ہے یار میرے پاس اللہ کہتا ہے جو اللہ کی سبیل پہ مر جائے اسے مردہ نہ کہہ رہا آئے آئے سبیل علی ہے یار اما کیڑی کیڑی آئے تو ہمیں سنانی ہے کھلا دا نا جے ٹائم تھوڑا جے تکلہ جیدہ سڑو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا سرکار دو عالم سات بندوں کے ٹولے کے پاس سے گدرے سات بندوں کا ٹولہ تھا نا میں نو یاد نہیں دے آپ کتاب جی لکھے نہیں دماغ گرمی دیوے نہ بھول گئے ہیں شاید ہائیں چنہ اٹھائے گئے ویسے میں نے چار ویکسینیں لگوائیں اس کا سائٹ ڈیفیکٹ ہے نام نہ لیتے ہی نہیں میں خود من کے میٹی بالاؤں میں نے کبھی کسی کا نام لی گئے ہی نہیں وہ جنہیں نیزہ سٹے آمیں ادا نہیں لے ہم سارے ہم بتا زبان نہیں یاد ہے سارے ہم سارے ہم سبان نہیں یاد ہے ایسی نگرہ سات بندوں کا ٹولہ تھا جی رحمت اللہ العالمین ان کے پاس سے گزرے اب میں قرآن سے پوچھنے رہا ہوں قرآن تو بتا تو علی کے فضائل میں شک کرے تو کیا کہتا ہے اسی جملے پر راضی رہنا میں جانے لگا ہوں زندگی رہی تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آجتے پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں گا سرکار دوالہ سات بندوں کے پاس سے گزرے ان میں سے دو پدبخت میرے مولا علی کے فضائل میں شک کرے تھے محمد مصطفیٰ رکھے کہ میں ان پدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا یہ کہہ کے محمد مصطفیٰ رکھے ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے جناب جبرائیل سورہ نامل کی اسی نمبر آیت لے کے آئے محمد اللہ کہہ رہا ہے ابھی محمد اللہ کہہ رہا ہے رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا قرآن نے مہر لگا دی جو علی کے فضائل میں شک کرے محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو کل بھی مردوں تھا لو جی جان لگا جے میں پکڑو سے میں چلے آجے گل کر کے جاؤں گا قرآن نے مہر لگا دی جو علی کے فضائل میں شک کرے محمد مصطفیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہو کیا ہے مردہ پلاتو سمیو سمد دوا حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا جو علی کے فضائل تے شک کرے مردہ بھی ہے بہرہ بھی ہے کاسم پنڈ دا نا دواڑا کور کاسم ہے کاسم آبا اے ہو گیا دو بٹا دو چک نمبر دو بٹا دو اے یہ نگرہ گڑ موڑ گڑ مراجعہ لے سجی خبے سارے بیٹھے ہونا اے میں نو سارا زلہ مل کے دس ہوں توڑے علاقے جو مردے نو ہتھلا ہو تے سواب ہوندہ ہے غسل واجب ہوندہ نا میتواڑے سامنے کوئی روایت نہیں پڑی رہا سب قرآن دی آیت پڑی دے سورہ نمل ہے افسی نمبر آیت ہے بندے کر علی کے فضائل میں شک رہے تھے قرآن کہتا ہے یہ مردہ جو علی کے فضائل میں شک کرے مردہ تو گڑ مراجعہ والو گرد و نباہ والو تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر بلایت علی سے ہاتھ ملانا ورناغوں سے لباہجے پھر سلا ہو گیا جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں بندے پھر سامنے میرے عزیز موتروں پڑھتے پہیں تنویر عباس اور انہوں سے بات مصحبہ رکام شہن شاہر قصید مصحب قبلہ و قعبہ سید نلائن عباس بخاری آف جاند عوزہ محمد مومنین جشن فاقہ اعلان سمات فرمالیں انشاءاللہ سلانہ جشن عید غدیر و مبالا مرکزی امام بارگاہ اڈا محمود کوٹ جس میں خطاب فرمائیں گے شاہر حال عمران عبد ماسومن قبلہ شاکت رضا شاکت صاحب ٹھیک نو سے دس بجے اور ان کے علاوہ عزیشان حیدر بلوچ صاحب خیرات حسین ترابی صاحب پیرزادہ صدباز شاہ میزم اقبال گاڑ موڑ اور اس کے بعد بہت بڑی شیری نشست جس میں قازم حسین قازم صاحب جناب علی شیران شورکورٹ جناب حسن رضا دریاخان جناب تارک عزیز سلطانی صاحب شرکت فرما کر سواب درائے ناصر پاک حسین پر اٹورایا قبول تمنظور فرمائے ارضے ہیں مائن سیدان غریبان نکے نکے معصوم بچیں میں نے کافی عرصہ ہوگی اب آپنا مقام کی آیت لی ہویا میرا اپنا گھر کوئی نہیں تُسا مومن اتام اندال مائن سیدان اپنا گھر پر مومن کوئی حسب توفیق ہو سکتا نے مولا ایلی دینات جائے تو ہم دیتا او دینات میری مدد کرو اے دار جب تُو نمار شہران دیں مولا ایلی دیسا از امال سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم آنکل اولیق اللہ حجم بن الحسن صلوات و قانا احوالا اباہی فی ازہی ساتھ وافق اللہ صحابہ انسا تلائل من نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلہ اینہتا تسکنہو ارزا قطمن و تمتی آہو فیہا یا کاشوالگربی انواجل حسین اکشوالگربی و کربل ممنینا بحقی غیکل حسین الہی جو حاضر بیٹھے ہیں عبادت قابول فرماؤں الہی ان زکردہ صدقہ جتنے ازادار دور نزدیک تو چلکے ہیں مالک قدم قدم عبادت شمار الہی ان زکردہ صدقہ جتنے ممنین بیمار ہیں مالک شفایت قلیت الہی ان زکردہ صدقہ جتنے ممنین بے اولاد ہیں حیاتی آلے وارس الہی ساڑے پہلی آخری لکھت کروڑا دین کا دعا ساڑے ہو جادے قائم امام زمانہ دا مالک جلد زہور الہی اس قابل بنا آقادہ زہور ہوئے ایک خان زیرت و مشرف حصل کرے الہمان صلی اللہ علیہ محمد با عجل اور جہم قائم محمد با واضح بلند صلوات مجمع کافیے صلوات پڑھنا عظیمی بادتے بلندتر صلوات پڑھنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دنا بلندے بلندے واضح نلچاو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ بید دشمنتے لانت اللہ محمد کل دشمنتے لانت پاک سیدہ سیند دشمنتے لانت با واضح بلند صلوات خوش نصیبِ انسان خوش نصیبِ او بندہ جسدہ علی امام پوری توجہ خوش نصیبِ او بندہ خوش نصیبِ انسان جسدہ چوڑا سیدہ رحمت پوری توجہ ادھر نیت ہے حسیت ہے نہیں اے ذکر مجمع دا محتاج نہیں بے کھوی خیدہ محتاج نہیں ادھر ہے نیت بے تھے آمان آلے ہر آزادار دی نیت بیکھوین دی بے ذکر کر آمان آلے دی بھی نیت ذکر کر آمان آلے دی بھی نیت ذکر سونا آلے دی بھی نیت اے بڑی اللہ جپال وہ ہوتے کریم ہیں او بسم اللہ ادھر ہے نیت اے تھا آمان آلے ہر آزادار دی نیت ہسیت ویدے نہیں اے بڑی اللہ جپال وڑی کریم ہیں نیت بساندہ آنے وقت کوئی سورج لہن نہیں دیندہ کوئی سورج چڑھن نہیں دیندہ بہن جو حبش دی بس دی آئی اس دروازے تے آئیے آکے نیت نال جو چھڑھو دیتے اس نیت جو پساندہ آئیے کوئی دین سورجن دین کوئی ماں سورجن دین کوئی بہن سورجن دین اکیدت نال اس طرح تے آیا کر یہ تھو رہے بجے جولیاں بھار کے گئے جے دے وڑے کریمن اجڑے دھیرن مولا تیری ہے کبھن کرے قبر انہال قبر انہی روی مولا تیری ہے کبھن کرے وہاں وڑی مظلوم ہے جناب عباس دی امام حسین دے ٹرونجن دے بات سجاد جی ڈاڈی سجاد وچڑا اللہ دے نا تیرے ساتھ تیرے باب دی زواری دا کتنا سوابے میں بسم اللہ کرام ڈاڈی نبی اندر سلطان دس ہے نوے حج مقبولہ دس صلاح پہ رو کہہ دیئے ہیں سجاد ڈاڈی کو گھن مانگے آو بسم اللہ ڈاڈی کو گھن مانے کر بلا جی ڈاڈی آو بسم اللہ بسم اللہ آو بسم اللہ جی ڈاڈی بسم اللہ مرشید سجاد گھن مانے درجات بلند ہوئیں ایک جملہ تردور سے دیکھوئیں موارے خیال محمد گلامہ درخلو صاحب دے اوپر دے اندین ایک تغازی دی ماہ دی دی دموک گئی گئی قدام اٹھاوی سفر جنہ امام حسن دے جنازے تیر لگ گئی مجیسین پہلا تیری چھکیا تے دعا تھنال اتنا ماتم کیتا جو دی دموک گئی مرحبا سجاد ڈاڈی کو گھن کے کربلا جیسا رہتے ہیں اٹھلائی لتھین تے سجاد تو مہار چھٹ گئی بے واس میں نکلیا ہائے گریبی رنی عوازی دی ماہ حق کر مہار کے آدھین سجاد دکیری جوڑ امام دے آواز بیان دے دیوان تو مہاری لتا ہے امام دے دکیری جوڑ ڈاڈی ہو جائے جتھان اے چاچ دہ سجا بازو کلم ہو لکھو ڈاڈی ہو جائے جتھان اکبر کو برچھی لگی اللہ گو آئے سجاد سیند آیا ہے بی بی رونی آئیے حکل مار کے عدی ڈاڈی روان پہلے کینڈی کبرد گھن دلان بی بی آدی سجاد پہلے حسین وات اکبر وات قاسم وات اصگر حکل مار کے عدی ڈاڈی کنڈ سے ای وکھریاں کبریں نہیں کوتویزیں اللہ گو آئے ماتمیوں امامد کبرد آبچی پہلے میں کر کے عدی حسین تیرے اکبر دے ارمان حسین تیرے کاسم دے ارمان حسین دے بیرد شام منجن دے ارمان اللہ گو آئے لو کے عدی سجاد ہون میں نوگازی ملا اللہ گو آئے گازی دی مزار دے آئے گازی دی ماں جدہ آلیا کھو لے والے حل گئے مزار گازی دی رو رو کے آغاز بیان دیا مکے دسا مائے بھیل بھیرا دی چوب دے وچ لہے گیا ہم وچا سہرہ دے مر لہن دے بار وچا خیم ادیت آلیا کھو لے والا سہرہ دے بھیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اخم کل بریکا الحجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاؤزی سعت وفی کل سعت من ساتھ لیل ونہار بریجن وحافظن قائدن وناؤسرن ودلیلہ وائنن حتا تسکنہو ارضا کا طوون وطمت اہو فیہا طویلہ یارب محمدن وعال محمد خدایہ جو حاضر بیٹھن گناہ مافرما بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چودری خادم حسین صاحب چودری مفتار حسین صاحب اور زوجہ چودری عبرار حسین صاحب اور دیکھر انہ دے مرہومین دے درجات بلند فرما اس پور آشوب زمانے جر شریف دی عزت نو محفوظ فرما ولی العاصل صاحب الزمان حجت دے خدا دے ظہور اجتاجیل فرما انہ ساری ادوائی دی قبولیت وست سلوات سارے احباب بوچے آواز نال ماشاءاللہ کافی جمع سلوات دا پڑھنا ذریعہ نہیں جاتا ہے ہر بندہ اپنے تے واجب سمجھ کے بلند آواز نال سلوات دی تکلیف فرمائے کوئی زیادہ دیر نہیں میرے بعد میرے انتہائی واجب ہو لے ترام پور ملک دی نامور شخصیت بلکہ پوری دنیا دی جناب مخدوم باواسیت نلین باس بخاری سے ممبر تے تشریف فرمائیں حرف آخرین مالک انہاں دی عزت بخت تک مزید اضافہ فرمائے مالک انہاں دا سایہ سرے سرہ تے قیم ادہم فرمائے جنابندہ گروہ اس نیت تے تورا جائے توانکہ اسی جزادی نوں اس پردہ دار نموکان دے ہوئے ماتمیوں جی کونے دو سال کے بعد وطن تے والی نہیں بھئی سارے بندیاں ہے نہیں کی تھی ہے توڑے وصے چے ماتمیوں پونے دو سال دے بات او بی بی وطن تے جین دی ولی جن دا غازی جی اپاہ رہ دار آئی سبحان اللہ ماہ حسین دی دو دے تے راضی ہوئے بھئی دو یا تین منٹ دی حاضری ماتمیوں تے جس دا سکا بیرا محمد دے حرفی جا حسین دے چویس سالا دے ضعیف قدر دے مونڈ دے ہتھ رکی آدھا ہے نا پچھ دا جو اکبر مبر چیکی میں لگیے سبحان اللہ ماہ حسین دی گوڑے دے راضی ہوئے بسم اللہ کرا ہزار دفعہ کھاں وط رنے تے روک فرمینن سجاد ہیک دفعہ رات روک سجاد اے وی نا پچھ دا جو میڈے اسو بینا دے بازو کی میں کنام ہوئے نجدے سہارے تے میڈیاں بہنا وطن چھوڑائی سبحان اللہ رنے جناب سجاد تے روک فرمینن وط چا چا پچھنا کے چاندے ہو ہر ماتمی تے واجب حیقہ چھوڑنا ممبر دی قسم رنے محمد حنفیہ تے روک فرمینن سجاد سامڑے ہی خیمہ اس خیمے چو بیٹھی ہیں نبارہ بطولہ سجاد میں قرب دینات دسائی نبارہ جو میڈی زینب کے لئے سبحان اللہ ماہ حسین دی توڑت راضی ہوئے بسم اللہ کرا زیادہ پڑ گیاں ہکا گلتے ہک وین کرنا ہے آخری دفعہ کمب دو یا حت اٹھارہ بھیرامہ دی بھین ماتھے تیرا کیا دی سجاد بھیرامہ مویدہ چھیکڑی سلام ہوئی نہیں بھئی ہر آکھ غربتِ عالیہ تے نہیں رو سکدی ہر آکھ نکیہ پتا جو کیڈی وڈی پر دادا رہی جس دے سامنے قرآن دے وار کی فضہ تبدیل کر دیئی اللہ جنہ بلار شام اچکی میں گئیاں ماتمیوں روح پرواز کر گیا غسل ہویا کفن جنازہ تیار کوئی ایسا گھر نہیں جڑا موت دور ہوئے باننی دی حیثیت ماتمیوں بول کے جواب دیوائے میت کو چامن وستے کتنے بندیاں دی ضرورت ہوں دیئے بولو چار جس دے غربت میں کھڑا پڑنا ہی دے اپنی اٹھارا بھیرہ ہے سبحان اللہ ماہ حسین دیتوڑے دے راضی ہوئے بھئی سارے بھیرہ ہیں جنازہ چامن وستے ترے ہستیاں ایو تاروف تے ہکو وین ماتمیوں دو مردن ہیک پردہ دار مردن ویچو پہلا پہلا مرد عمر چویس سالے کمر جھکی ہوئے داڑی زفیدے اکی جو پانی نہیں رتو داروں سبحان اللہ ماتمیوں دو جا او مرد جڑا دے بابا بابا گردن سی دی نہ کریں میڈیاں تلیاں پٹی ویندیاں سبحان اللہ تری جا ماتمیوں مرد نہیں پردہ دارے سجاد دی رتو دیے فی زاگو تے والا یہ عدب دا سر جھکا کیا دی شاہ اللہ باکر کسیرے پاوے سجاد سجاد رت روب اگلے دو پاوے تو سفیو گھدر جاؤ سجاد باوے بزار شام میں چمئے پتھر جل جل تھک بہیاں سبحان اللہ پچھلے میں حتھان تے چینیاں اس ویلے میڈے رت رون وانا لی امام دمو ماتمیوں پھر گئے کر بلالے پاسے رونے سجاد حکر مار کیا دے بابا او میں غریبا ممبر دی قسمیں ماتمیوں سجاد دی حکر مکیے حلید بھرا کر وٹ بدلیے سجاہت بابا اکبر دی چھاتی دے رکھانے روڑوں کے پیر فرمائنے اٹھی چھوڑ ملا رو ہونے شام جلائے تی میڈے نانے دی تصویر رو رو کے کھڑے فرمائنے نمہ مر گئی ہے پردیس دی وجو لیلہ دا بدر ہون تھوڑے سامنے بیرورمہ صاحب کاریورک صاحب جناب مخلوم باوہ سید نلے نباس بخاری صاحب ممبر تے تشریف فرمائن جڑے بندے انتظار چو جلدی جلدی پندہ آلی تشریف لائے اوبر از مقی محمد و آل محمد صلوات سید نباس بخاری صلوات سارے مومنانو یا آئیلی مدد توڑا ساڑا سانگا ہے حسین علا اس توڑا سانگا کوئی نہیں غریب سیدان منگلالے کافی بدن سارے حق دار نہیں ہوتے میں اللہ پاک کو لئے پوٹر میں گیا اللہ پاک میں انہوں دینیں دیتی ہیں غریبہ سیدہ بچیدہ صاحب پہ پج پھروں دا پھروں پاک حسین دنا پہ مولا تن حکر بلا لائے جاوے مولا شام لائے جاوے وہ بابا ملائن عباس پرسن مولا انہوں نے وزی زندگی رکھے بابا زگاہ افشار بیٹن مولا انہوں نے حکر بلا لائے جاوے مولا شام لائے جاوے محمد عزیدہ حصہ کرتے کسرے بٹھے اوپور بردہ خانے ہیں مولے مولے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم وعلا علی بن حسین وعلا عراد الحسین وعلا اصحاب الحسین وعلا شردائل حسین وعلا شرکتل حسین ملک اللہ بنیان چودی سیبان دے عزت مال رزق وقت اچھ مزید اضافہ فرمان آمین ضرورہ کنساری عزتار ملک اللہ بنیان سلامت فرمان ملک اللہ چودی خادم حسین مختار حسین درجات مزید بلند فرمان ملک اللہ صغیرہ کبیرہ قرآن مفرمان ملک اللہ کسے وستے ملک اللہ قبرت رحمت پر نزول فرمان ملک اللہ بحقی باب الحوائج جتنے ازادار بیولاد ماتنی پترہ توفرمان ملک اللہ پارا چنارد بزادار مومنتی مدد فرمان ملک اللہ جتنے ازادار میری امام بیڑن سمیت ذکر جازر سارین اسے سال کر بلاو شامدہ زبار بڑا ملک اللہ ہر ازادار دی بیٹی دے نیک نصیب فرمان میری ازادار دستے دوا پھر نئی بیٹی ہو کوشش کرو ہر سر تو بلند چاو ملک اللہ ذکر دے اصلی وارث وارث خوہ حسین پاک بی بیداؤ بے مثلوں بے نسان بچاؤ شہنشاہ محظم بکیت اللہ العظم ملک اللہ اصحاب الامردہ جلدی ظہور فرمان سب انگارنو فرزندے سیدادن آلین تے بوساتے اندی توفیق کتا فرمان تمام دوان دی قولی توستے بلند آوازنالسلوہ ملوانی اگر تکلیف نہ سمجھو تو کھبن کر کے استقبال روئے ماس امین دے خاتر بھی درود پڑھو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری جس عزدار دے حب دمالک علی ہے تو انہیں تب لند کر کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت مرد آباد محمد و آہل ویت محمد دشمن پر لانت درود پڑھو چودت عزت جبرند آوازنالسلوہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر مرد آوازنالسلوہ ایک سلواتیں پڑھو من محسوس ہوئے کہ مولا علی دہرہ میں شبکی ہے بولن دعواز اجازت ہے جو ذکر پاکت آغاز سے اس لئے حکم ہے جی سجدہ ذکر ادا کیتا جائزت کوئی لبیچوڑی مجلس نہیں پڑھنی بانی کی حسیت ہے چودہ حصہ بان کل ہے بانی کی حسیت ہوں گی یہ جس کہیں گھنٹا پہلے حکم دے میں اس گھرم چھوڑنی سبیل حاضری بانی صاحب دوکم بھائی ورار دوکم والدی مالک زندگی کرے بھائی مختار دے درجات کو چھوڑی صاحب دی اہلیہ دے درجات کو ٹھوڑے ٹائمیں سچا مکمل ڈیوٹی ادا کرنا چاہتا ہے گرمی ہے حبس میں ہے لیکن ولائے علی دی چھن ڈھکتا ہوں میں سے اس کا بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا شجریں دیکھ پہچان دنام غدیر جڑے جھوڑ کر گئے ہاتھ تک ہوئی زندگی ہوئی غدیر تھی جڑا ہاتھ بدی بیٹھے کل اے میرے بادشاہ علی علیہ السلام دی آمد تو پہلے عرب اچھے حلالی حرامی دی پہچان کرن سب چھوڑیں دے میرے بادشاہ ہے تمہا دو ٹکڑے چکیتے مکہ علیہ السلام کے نبی کو لانگے ان کے بند سے پتہ ہی سنابی کرنے دی ہون کی میں پتہ لکھ سی میں دعویٰ کیتا ہے نہیں شجریں دی پہچان دنام غدیر ہے ہون کی میں پتہ لکھ سی حضورہ کے پریشان ہو علیہ کیا جڑا اے نمانے سی ہو حرالیہ سی جڑا فوق سی ہو سمجھا رہی گزا رہا ہے لینی ڈیلا نعرہ نہیں چاہیدہ رل کے نعرہ مرہ پتہ لگی علیہ علیہ غدیر سنکھ رہا ہے غدیر دا میدان حضور دا آخری حج واپسی تھی آکے اس مقام تھے نعرہ آئی نہیں ملی انتاج میں مرہن دے ہو ہاں جڑا بندہ کربلا ویسی شاہ ویسی اور نعرہ ملسی نعرہ حیدری جیو بابا جیو جیویں سید زندگی ہو مالک بچے ہیں زندگی کرنی تو جو ہے بابا طبیعت لگی ہو یہ کو جناب جیس توڑا محول بنے سو تا مکسیدہ شروع کرے سا یہ ان تیتی رکھ سو تا مر میری گال دیسا مجھ کائن اے اس نبید قدم غدیرہ لے مقام تے رکے جڑا اس وقت تا قدم نیچے دا جب تک توہید دا حکم ناوے خالک دا آرڈر ہے امران سن دا بیٹھے آج تلوکہ بیٹھے خیر ہوگی توہید دا آرڈر ہے آجی امامی سب مالک زندگی کرے تنویر آباز مالک کچھ بختتاف ختم پڑا گیا اکل ماری سلیمان زی مالک ہے امام اجر تیز رفتار سواریاں لے گنا چلے گئے انہیں واپس ہوگا انہیں واپس ہیں انہیں گا مراہتر سارے حجی اکٹھے تھا حجی اکٹھے ہوگے توہید دا چھپ دی قسمے کا گرمی اے کوئی نا آرڈا مہینہ گرمی دا موسم کھلا میدان تے حجی امامی جگہ رہا ہے مرحبا ایک کارا دو پاراں دکھتا شامیان ہے نا توہید دا شامیان ہے سلیمان کو لائے میں لابز لابز حظیم دارا بھابا سلیمان کو لائے حسنین جی نہیں اے سارے حجی اکٹھے ہوگے نہون کے کرنے میرا وطن میری مٹی میرا جانگ میرا ظلہ میرا گھر محمود کوٹ میں سمجھے تمہیں کتھے جا کے اشارہ کر رہے جس رہ کے ہونے کے کرنے بمایین تے کونے لہوا دے مستاق نے اپنے نب متحرک کی تے تم اس کرا کے دن گیا دے او فلانے دے او فلانے دے فلانے دے اٹھا دے پلانا اچھا پلانے دے ممبر نبی کیوں بنوائے نبی تیرا میرا ہوئے اتھے کھلو کے ساڑھ مارے انتے کائنات سنیں سمجھا رہی ہے میری گزارش دی میرا بادشاہ جو ہوں اتھے کھلو کے ساڑھ مارے جوال عمران کائنات سنیں رحمت اللہ اللہ علمین دی آباد یہ مولا نے پلانا تے ممبر کے اوپڑے اتھے میری گل نہیں پہلی گل کرسا امیر افضل راکٹ صاحب تھا وہی جاڑہ صاحب سرمایہ میں لگتی راکٹ صاحب ہوجیے نبی اوپڑے پلانڈ آئے دینا دے نسان دا خطر آئے 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 اچھا پلانڈ کیوں بنا ہے عرب دے لوگ کر دیا انہوں نے اٹھے کارا پرادوں آئے چیزہ تو کوئی نامنا یہ مشہریت ہونے جہاد پہ ہوندی ہے اُس زمانے اُس دورت لوگ کر دیا انہوں نے اٹھا دی سواری تجارت بھی کرنی ہویا پہ مال اٹھا دے لڑے دیا انہوں نے اُس بجتے چاچا پہلے اٹھتے پلانڈ رکھنا پون دے یہ گا لے ہاں کسی اٹھا لے کو لنکے پوچھ رہی پہلے رکھنا پون دے پلانڈ اللہ دے نبی چاہدہی عربی جسرے اٹھتے پلانڈ رکھے میرے بیادی ولایت یاد آجا اے اچھا دنیا دار دے ہاتھ روچے زارے 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 آئے دی میرے بیادی دی ولایت یادت چلو دو لائنہ سنو تو میں قصیدہ شروع کر یادت جاگ دے ماردی پلانڈ دے ممبر پلانڈ دے ممبر نبی دے نال مشکل کو شاہ علی بیادی 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 دے فرمایا کیا بیادی میرے لے پاسے آکھنا پہ گیا قدر دے ہاتھ جاہ دہت شرم دے ہاتھ جاہی آٹ آٹ آئے پہلے آدھری سناویے ایک دو شیئر قصیدے چلو دی صاحب حکم کی جاتا بابا جی قصیدہ دہر پڑھنے اے پہلی ستر پڑھنے کس میارتے بلند ہو کے پہ ولایت سننے سننے دیو ولایت پڑھو سلوات چھوڑ دیں سلوات دیں پڑھو پہ چھوڑا رازی ہوں بلندہ بابا اے میرا یا جیدہ جا یونوانے خون والے میدانے خون والا میدانے میرا یجدہ جو انوانے خون والا میدانے خون والا میدانے میرا یجدہ جو انوانے میرا یجدہ جو انوانے خون والا میدانے خون والا میدانے سڑا یسنا توئی مانے پیر یلی چاہنے پیر یلی چاہنے سوئے آئے امنا دکت ہو رہے ہیں اگر اکر حد لاہی حد ہو رہے ہیں بیس کوئی نہیں سکتا تھوٹی بیس دے تھوٹی مائک دے آواز کھول تاکہ انہوں سوئے کر سمجھ آدھے جسے مو دے قریب مائک لے میں نے انہوں سمجھ ہی کہیں گے لگ دی زنگ دیا در آجو میں بس دے رو سلامت رو حتیٰ صاحب میں پڑھیں اب باد شادی ولایت تے اوشیاں کڑھے کڑھے کڑھا لیے انہوں نے انہوں نے پڑھ دو رہے تے خدیر تو واکر دم ہو رکھے بہتنا میرے پاس سنے آئے املا دکت ہو رہے ہیں آجے تھے حج دہوی حج ہو رہے ہیں سارے املا والیانے ساجد آج کے علی علی کل لاہ راج راج کے سارے املا والیانے ساجد آج کے علی علی کل لاہ راج راج کے آکو سارے صحابیانو اتھے روک جاؤ کرو جل دی پلانے آدم مر بڑھو اکو سارے صحابیانو اتھے روک جاؤ کرو جل دی پلانے آدم مر بڑھو چکرنے ہکرنانے سرور دا فرنانے سارے املا والیانے سارے املا والیانہ ہی آری علی علی حضرات و سلام زندگیاں اچھا بندے کوشش کریں نا لیکن ہباس اتنا بیچارے ہتھ ہیں جاں پہ سارے اتھے پتھاری راک پتھاری جوی علی علی دی آباز آوے زاتیوں کا اتھے پینی خیرات وڈیئے چاہتے نظر حسین زندگی ہوئی تیر وطن دا کہڑا دا رہے جڑا ہتھ نہ چاہوے تے بادشاہ دا سلام نہ کرے وکھڑا میرے ارپا سے بھیران بھیراد آباز ہو چایا علمین تے میرے حد تے چوری صاحب ملک دے جس جس ومبر تے مزل آئی دے مہینے چاہ صوبہ سارا تے لے کے میں تلاوت کیتے بہاول پورتا کے قصیدہ میں نو یاد ہی رہے کتنیا دعاوں وصول ہوئیاں کتنیا داداں وصول ہوئیاں انہیں جانگے اشارہ نہ سمجھے تک کتے جا کے کرا جلے بھیران بھیراد آباز اچھایا مارک ایک دو انوارک نہ رکھیں گے ایک دو انوارک نہ رکھیں گے ایک دو انوارک کمل لے اکی ڈس کھونے گھر پر موز دیا سے تے ان دو اکی پیچھا ہٹی ہے اگر کل دے علاج کرا سلمان ساڈی اٹھا سو نے پچھا ہٹینا پھر بھیران بھیران بھیراد بھلا پھر موز دیا سو نے پچھا ہٹھنا میں بھیران بھلا دیو پھر ہوتا ہے حلالی چھڑے نہیں سکتا مومن دا سرمایا ہے اگر سے تو حلال راضی ہے جنگیاں ایک وار مر چاکو تو سا ایک وار یک کے بعد دوبارہ چاکو حلالی چھڑے نہیں سکتا مومن دا سرمایا ہے 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 اگر سے نالا راضی ہے اتنی گرمی ہے جتنا بولنا میرا زیاں شلال مالا راضی ہوئے توڑے ویڑے آباد جنگ سفین سفین دا میدان یارانسانہ دا پاوستے بشار مفرو حلالی چھڑے نہیں سکتا مومن دا سرمایا ہے حلالی چھڑے نہیں سکتا مومن دا سرمایا ہے میرے ناہر کشمت وارا ہے جمع میں دا ولی آدھر علی میں کو علی آدھر میرے پاپ دیخاتر رب نکاب خود بنوایا ہے میرے پاپ دیخاتر رب نکاب خود بنوایا ہے عجیسے لیر آرازی ہے تفید لگے جناب دیر ایک شیر اور سناوان توانو تے کسیدہ اور سناوان جیڑا موضوع آج تے پوش افضائل اتنا سنے ہوانا کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے ہو بھئی زدار دعا کرے ایتھو دعا نکلے نا زدارہ دی ذکر اس قبول ہوں دی دعا ماں دی قبولی دمرکز ہی ذکرے بولو زارے ذکرے حسین ایسا موضوع مسائفے تھے تو سنو دے ہو خضائر اس پر گئی ہوئی سن مرمہ ربو آتی اگلی سطر پڑھیا سروات پڑھو برندوان سروات ان پڑھو کے علماء لرازی ہو جارے سروات ان پڑھو کے علماء لرازی ہو جارے کلان رکے یادا کسیدہ سارا کلان رکے یادا مکان رکے یادا کسیدہ سارا کلان رکے یادا 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 کسیدہ سارا کلان رکے یادا 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 سفر بہا ہے تو آنیا تھا لی پھوڑی ہے میں بھی سفر وان کے پرچے سن سین اپنی نون نالے پرچے سین سفر سفر یہ ہر تو پہلے اوڑی دی موکر حصردار جتنی وڑی آن جدہ کسمت نال لہور ہنے لے ہنے دی آن وان کے پرچے سن سین اپنی نون نالے پوچھ سین سفر یہ ہوئے جس حسین تے چھے بچڑے قربان کی تے انتے دو دہیاں قربان کی تے ایک وارث نقصان ہے تا کتی گنھتے تے نمدازہ ہوئے چھے پتر دو دہیاں وارث تے نو پیرا آئی ہاہ آپ دی وال لہور یہ پہلے نقصان دس کے ہے نقصان ہے ڈرو دی دین کے سن کہانا جہاں لوگ اتراز کر دیں مثل اس ہے good ناور ہون تا علماء نے بھی لکھے زیران علیہ انہی علام ح اللہام بتا ہے شنکویا کے خوش قسمت تو پاکستان پجاب جو شیعہ پڑے شہر لاہور علی دی چھوٹی دی بہنہ آتھ بدے ہوئے کی سالج ایک واری دی ہیں رلا کی بی بی ان پرچاند نو کرا سردار نو کرا یار شام علی بی بی آمدن تو لاہور تو دور ہی کوئے آئے بیٹھ یوسن مل شہزادی لاکر ممبر دی لاہور دی ملکہ لاہور دی ملکہ میں پچھلے دی نجک فقیر ہوں کہ تو آپ فقیرہ دی اولادیں لاہور دی ملکہ نہ کیا کر میں کہا کہ شادی پیو علی ہوئے دی کائنات دی ملکہ لاہور علی سینک سردی عباس دی بہنے وہ میں کائنات قربان کر دی چھیں بچڑے ہیں دو عید علی دیوار وہن دی ملکہ دو دا منہ لدے صبح جلے ابن زیاد دی فوجی بسر ساتھ پینا حملہ دی پائی کے ماں میں یہ گواہ کے تیر خواہ کے شاید جوڑے آجا ہائے نہیں کر سگے دو شام غریبہ دی رات ماتو نکھڑے جوڑے آیاری نہ ملے روڑے روڑے بات قبرہ شام دوڑے نو کرسکتا ہے جوڑے آئے نہیں کر سگے عید نیڑے آوے نہیں بلہاری بیٹھے واٹھ نو دل ویدہ دل پہلے عید عید نیڑے آوے نا چاچا فطرت بچیے دی والدہ انہوں تنگ کرنے شروع کر دینا ہم سے بابا عید نیڑے آ رہی ہے اسا نوے کپڑے پیسہ آئیں میں تو نہیں ڈیٹھا کوئی نہ کرے کوئی دیاری دار مسدود قریبی ہوئے چاہے کہیں دے بو ویتے بان کے اوڈاری منگے تا پتر رنوے کپڑے پہلے عید نیڑے دے میری اولاد دل میں زخمی ہوئے ایک شیئن دے والندر عید نیڑے دیوار کالے کپڑے پاکے بے زمان نے جس اندن خوفا علی بدہی دید برباد تھا نوکر اسی ہے آئی بیٹھئے میری شہزادی مکان دلڈ وست ہے اسے سینڈ دے ڈھلے و بخت دو جو میں نے سنا ہوں میں کائنات قربان کر دے ہوں اچھا ایک اور دستور میکھا نہ لکھا ہے یہ مثال لہور علی سینڈ نے اپنے نوکر مکان ہی نواتا کی تھی جتھے جتھے ملک جو میں ساتھ جو لائٹوے غریبی شروع کی تھی پڑھئے دارہ میں نگہ پڑھا نہیں نہیں گی تھا دیر ساری مکان ہوئیں بچیاں کوئی گل منوانی ہوئی نا والدین کو کوئی گل دو دو مہینے دل لچھ رکھ گئے اگر عید علی دیوار ساڑے والدین خوش ہو سکتا جڑی گل منوانی سائن چیشا مک سائن سان بابا دیسی بال عید علی دیوار بابا دو مہینے ہو گئے میں تیرے کل منگیا کوچھ نہیں اگر عید تو عید اچھ ایش ہے چھائی اگر عید شیعہ کے آئے نہ کرتے جنہ دنیا دو پیروڈی عید علی دیوار لا شباز آرے جو بہتے ہیں نا 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 غریب زیدی دعا ہے لاہور علی بی بی توڑی پرچام نہیں کرتے صلت وڑی اولاو دے انتے توڑا سائن کرنے میری مانو بینا میں ہر ممبر تینا ذکر جڑا تو ادر غلط نگاوے کیوں شیمر تو گھٹنے دنگا سیدہ بڑی عید وکھیا ہے لاہور علی سائن لوں پرچام ادھی راتی کوفے دیاں گلیاں سجد پاسے بڑا پتر اور قریب اس میں کرنا مسکتا خبے پاسے چھوٹا پتر ایک دی عمر ساڑے چار سال ایک دی عمر ساڑے پنچ سال رول دا بدے حسائن دا وکھیل تو پترہ دے متھے چھوٹا دے جی میں رول دے بدے وارمانے اج غازی توڑے نال امیرے جڑا جیں گے تھے بڑی لیٹے اج غازی بابا میرا لے پاسے ہوٹا توڑے نال آئین کازی شرائے دروازہ تھا اللہ جلال نے تویس لئی اسی ازار بندے امیر مسلم جاہتے بیت کی ریاہ جلان کرے جڑا بیت کرے سی گھر جلوا دے ساں اولادی مروانے سے کر لے پیو پتر بچ گئے ایک بلو ویہانی دا جڑا سنگتی مسجد کوف ہے اس پاسے سردار مسلم دی ذریعت اس پاسے ہانی بن عربتی ذریعت کر لے پیو پتر پسو جلدی میں کرنا سنگتی میرا دل کی تا بڑھنا میں کوئی ہو رہی ہے ایک آئے نا قاضی شرائے دروازہ دکھو الباب ساڑے بو ہے تا جو کوئی آکے دروازہ تا دکھو الباب کرے وی لگی جو پہلے تم سا بیکھانا چاہو تک ایک سگزی و بھی بار کون آیا کھڑا اس کمی نے ڈٹھا ہے جو مسلم ہیں انجر و کونڈی لاکی دکھاؤں ہیں نشائد میں سمجھانے آخر تایا جو دا کون ہیں آواز آئیے رولے ہویا حسین دوکی اللہ کمی نے دکھیویں آئیں مسلم آدھے پناہ منگینا آیا کہ دہائے نیک کر سکے چھتی تو چالی ہی دری چل بچی انہوں سمجھاوے کہ دا مولا اوفید شیئی کی تھی مولا امیر نے ایک قاضی شرائے امیر مسلم دروکر بن کے لئے چاکسا یہ او قاضی دے مسلم آدھے کیے کرنے آئے ہیں سیدہ پناہ منگینا آئے ہیں آدھے تور ونڈ میں اولاد بڑی پیاری ہیں پترانے متھے چونکے مسلم آدھے تینے پیاری ہیں میں نے پتر پیارے کوئے نہیں اللہ 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 تھاکہ نہیں تھاکہ نہیں لہا ہور علی بی بی گا پھوسے آدھے نہیں تور ون کوفے دے اللہ ٹھیک کوئی نہیں اس دروازہ بانکی تکھڑا سا بھین یہ دروازہ تکھڑا کتاب دے لفظ رووین میں سید ذمہ وار آکے گلی دے چورستا چوک جنوا دے یہ چوک اچھ مسلم آباب اچھائی گئے وہ کی تھے سجی پاسے بھائے نے وڈا پتر خد پاسے بھائے نے چھوٹا وہ آدھے ہاتھ چھوئے جو میرے اللہ تینے میری چاچی دے زخمی پاسے دا واسطے میرے پتر تینے در تاریخ اور آت پر ینا میں جو گن لیے چنہوڑا لیے بار سامنے جوڑا اولاد اللہ بیٹھے ہیں وڈے دا اچھا کر رکھے سنے کے رسیمیتے نکے دا وڈے رسیمیتے چوم کے آئے امان میری حوالے اللہ کیا روحانی یہ تیار کیا نوٹرز اللہ امان میری حوالے اللہ دے ختم پڑھائی پکا کھوڑ کیا دا بابا جینے یا تکلے یا نشو جو ہاں پترہ نہیں کرتا ختم کریں قریب آؤں آب اٹھیں تو وڈا میں مومن عورت درواز دیتے اس پر درواز ہے کہ پچھام آکس دو میں دلائے دیرہ آتا ہے ہوا کھولے اس کوئی پردیسی گئے نکے نکے دو پوٹ اچھا کروندہ بیٹھے آدی ہے پردیسی مسافر کوفر دے حلاق جیت کوئی نہیں جارے توڑے جا تیرا گھر کوئی نہیں دیوار چمت پا مار پر لاہور حلیدہ بخت آدے گھار روی آد دیرہ دیرہ درواز نوکرہ 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 حلیدہ دار نوکرہ دیرہ گھر نوکرہ سوڑا آد دیراتی میں تیرے درواز نوکرہ نوکرہ نا بمہا آد یہ کون ہے وہ سیدتے مارے جھوٹ ہو نہیں سکتا وہ بھی حسین دا وکیل تیلاہور علی دا سرطاز آد انہاں ترونی ویدہ حسین دا وکیل مسلم پوہ کھول آدھی اندر لگا ہے تیری نوکرہ 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 رہے آدھی کھولی مستر آئیے اس مستر اے گھر لگے آمیر کی گھر میں کھول گئی ہے اے مستر بڑا مندگی ہے نکہ پودرواز بابا 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 جی آکھو تمہیں اس کو لواکھا آمیں منگا تیرے دریور یا کہ تلواد یہ نوکرہ نہیں مرونی کیلئے ایجازتان یبراہیم مکھا ہمتے دیوار جمار کے رمائی ہے یہ ساتھ پچھنی ہے تلی دیوارے میں بھکا ڈھیرا سیدہ نہ پانی پیتا نہ کھانا کھو دے جی جرواز نہ مہدے آزر موفی درواز اللہ بلا 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 آدھر نوکرہ 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 ختم پڑھائی ویندے بلکن قریب آگیا کھانا سردار مسلم اپڑے حتھنال شہزادی کھانا کھوائی ہکے بستر سینے تو لٹا اس کو سامل مطو خریدات خوڑی دیر گزری نواز شاہد میرے شہنشاہ نواز شاہد ادا کی بچیون تُسا لاہور علی بی بی پتر نمات دیو فجر علی مسل مسلم آئے اس کا پتر توا دال بلال سارے ہاتھ چھوڑ دوسر بلال ایک کبینہ دے میں کون میں امان ساٹھے گھر میرے حسین سردار دو وکیر مسلم ساٹھے گھر میں ہمان لہین انا امد دلال جو سب اتنا اندہ ہو گئی اے امان زیاد تدربار آکے جس وست کو فجر نا کے لوے میکان بلال بدکسمت شیعہ اور علی بی بین گھر جا کے دور وکیر شاہ سرد تو ما فی ٹھو ایزدار ازدار ایزدار ایزدار ہی ہاتھ میرے ایزدار ہاتھ ایزدار 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 مستور ایزدار 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 سو سفائی مسلم جنگ افتار بی دیو دیو ایزدار ایزدار اری ایزدار بی انہی الہ تو ایزدار ایزدار تک کہ تو ساکر لے تروار دے نیام کرتے ہیں تبا جہاں شیئر موڑر داوے تبا مکاون دی چاہتے ہیں یہ لاہور رہی دباخت کوفے دیئے گلی ہیں سایے پیڑے مارتے ہیں کرے سو مارتے ہیں کرے سو تیاری سایے کرے سو مسیدوں اکل مار کے عدن اللہ اکبر ایزہ دار مسلم دو جاملہ کی دے اوازہ یہ اللہ اکبر ترے سو کوفی فینار تریجہ حملہ کی دے اچھنے سولین فینار ہو رہے ہم نے دوبارے بھائی 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 آج اکبر میرے نال ہوئے ہائے یہ شرمہ کے بیسر ہونا ہے آج اکبر میرے نال بھلا الحمدلہ بھائی یہ نا میری سایے مکان آخر تاہی سارے شامل ہو سو ختم پڑھائی موکرہ سردار آج اکبر میرے نال ہوئے ہائے ایک سپائی دوڑ دایا اپنے زیاد دروارہ آج اپنے زیاد ہور فورڈے اللہین آج پندرہ سورتے ابو کلہ مسلم آج اکبر میرے نال ہوئے ہائے اینج لگ دا ہے دیوے سفرین آلا با سورا لڑ دا آج اکبر جدا حملہ کرے دا ہے اینج لگ دا ہے دیوے خیبر آلہ آج اکبر میرے نال ہوئے ہائے جوڑے جوڑے نال ہوئے ہائے امیر نا پڑھنا یا پیسے زردار ہو ختم پڑھائی آخری دو میں میرے راضیہ سوڑا با اوہی زردار ہو تو آڈے دے مسیحات سوالے اللہ دے نا آتمنٹ سو مردہ دی جانگ مردہ نال ہو دی ہے سارچوں سارے دو سو اللہ دے نا آتے دے سو مردہ دی جانگ مردہ نال ہو دی ہے بھائی جانگ اور تنا ہی تا مردہ دی کائی جانگ نہیں ہو دی ہے ہائے اور بتا نہ لیاو کن فیچ اور پہ ہی مسلم نمرے دیا رہیاں ہائے ایک کمینی عورتیں جڑی چاہتے چڑی آئیے جڑے ہٹھیں چکی آلہ وزدی پتھار آئے آئے اس چاہتے پتھار ستی رہے جڑا مسلم دے سارے جاگ لگا ہے ہائے نہورا لی دے مکانیاں مسلمہ دے کوئی ہووے آئے جڑا پانی پیوہ آئے تھاک نہیں تھاک نہیں ہے ساتھ سال دے بچے نوکرہ بابا تاریخ آلیاں جڑنا عبرہی نوکرہ دے کوئی ہووے آئے جڑا پانی پیوہ آئے ابراہیم دے گیا ہے پانی دے جام لے آئے پانیاں ورد تو پہلے میرے سردار دے اٹھ لے ہوتھی شہید ہوگا ہے تو وطنہ لگڑے مکانیاں پانی دے جام ہتھ ہتھ جائے موندے قریب لے گئے خون پانیاں دے لے آئے مسلم پیتہ کوئی نہیں کیا دی ہاتھ ہونا پاس بھی امان نہ دین مسلم دیوار تے سچ ہے ابراہیم آدھا مولا دے آنکھیں بنوکرہ اور لے آنیاں مسلمہ دے پانی نہ لے آ آج تو ایک مہینہ دے دو دن آبال اسے بیارے چالی آدمہ ہمارے گزرنا ہے مسلمہ دے جو سنو آنکھیں نوکر تسا مارے ہے میں پانی دے جا سارے ٹکھیوں مسلم دے ماتوں نہ کرے بابا میں پانی کوئی نہیں پیتا میں تسا ہاتھ اللہ مارے آگئی ہے میری سنوکر بابا رول میں کبہ اٹھ پہلی رات چنگی ہو سیا شرمین دے نو سے اوئی زدار ازداروں نوکرہ بابا انہا من سروبہ بڑھایا ہاشمی خونے سامنے لڑسو پہ دینہ گھنسیا انہا پچھری گلیے جگڑے کھو دین ٹوئے مارے میرا سردار نو دھوک ہے نائے ڈھایاں نہائے اوئی زدار ازداروں اکزے لجمی علی دہی لاکہ جمعی اور لفظا کے پچھو بھی رزوان کے عمد بیٹھائی ادبا وجی دعا منگو اشارا کوئی قین شریف نو دھوکہ دے کے ہمارے ہائے مسلم دے ہاتھ بننے گی افتار کر کے لئے آئے این ابن زیاد در بار ہنتے آپنا نصیب ہے بیٹھے تسار لہور علی شہم مکرچاوان بستے ہو ایزہ داروں اپنے زیاد دربار ایک لہینہ دے مسلم اپنے زیاد نو امیر سائٹھ آئے آج میں شیر جناب جائے زیادہ دے میرا ہی کو امیرے جڑا لیا دویرے آئے پاس انا یوں بطول دے ویڑا ہے مسلم دشمن دے دربار چھو میرے حسین نو امیر سریعی میں بطول وعدہ کرنیاں قیامات آئی تو امیر سریعی حسین غریب سریعی ہار کوئی اچھی مسلم امیر ہے میرا حسین ہار معافی مانگ سارتوں لے کار کے لیڑا نہیں ہو سکتا ختم پڑھائی ہو سکتا تیری یا میری زیدی دی آخری مجلس آئے درمین گڑا میں ایزہ دار نو کرا جاچے نو کرا ہو گئی میرے شہدی مکان ایب نے زیادہ دے لے جاؤ دارو لمارا دی چھاتے یارا سیڑیاں اٹھی چھاتا ہی کیڑا کوفے دا زائر اکوری اچھا بے دیر سارے زائر کوفے دے تائید کریا پیتی عرید مسجد درمین دارو لمارے کیڑا آلیا دی بیدی بار دعا نال ہوگر کوئی اپی ہے اسے دارو لمارے دی چھاتے لے موسلم سار جھکایا ہے جلا تلوار چاہیے اور بندہ کیڑا اگڑا آئے نہیں کر سکتا ایدو اے حالت ایدو منزل سرک حسین رو دے بیتے حسین آدھ اللہ ہورمہ غریبہ غازی آدھ مولا نو کردے جینے غریب کیوں سڑا یہیاں حسین آدھ غازی پہ پرداشت نہیں کرنا آدھ مولا پہدے سابر دخلا مبرداشت کر سگڑ ماتنیاں سید امامہ تلیہ ہوری دراز کی دیا ہے غازی بھٹھائے تم اس میں سارے جھکائی کھلیا ہے دارو لمارے دی چھاتے جلا تلوار پیا مردے غازی ملتے ماتم کی تایا حسین آدھر کے ڈیتھائیا عمالہ ماتم کر کے آدھے مولا پیا ڈھل دے بخت آئیو بھین مرید آیا جا کوفِ شاہر با تم ساتھا روی جانے پائے قدال کرے ہائے اللہ نہیں ہے یا نہیں ہے یا جلسائے انہوں نے پرچا سگیا نو کل باب آخر تنکلے سو پوشش ختم پڑائی غازیاں کے ماد زخمی پاسے دوا سہی میں کوفِ بچار ماردی حسین مولا سنجھے جو میرا غازی جان جبیاں لڑ گئے اپاسے سینے تے حسین ہاتھ رکھیایا تے روکی آدم جانے نہیں لڑنی میرا چانگالی میرے نام نزا را جائیں یا جد ناولا پھڑا بیٹھے سفرہوں میں میں ہو کر دے نہیں آئے اللہ ماں اللہ ماں ہوں جوڑے نزدہ جوڑے نکرہ اکمین آخری دین دے اجازت کر دے نکھائیں دعا پھیا مال دام ٹوڑی نوکرہ بچیاں دی حالت ٹوڑی نوکرہ بچیاں دی حالت ٹوڑی نوکرہ بچیاں دی حالت اے ہاتھ سارتے رکھو میں سیدنا نوادہ سارے آخر کوئیوں سارتا ماں کم کرے سو رکھے سو کوئی نہ بے آپ ہی ماتنیاں ایک وڑا روڈ پیے چلدہ اس کیا کھلا ایتھائی مجلس دے آنیا اللہ نہ کرے کوئی آج سو بے اسے زی ڈیتھ ہو جاوے ایتھے آکے پکلے کے سارے بھاج پو سو ایک رو سو سو میں آلے گھر آلے ناچو کوئی پردیسی مجلس مہین آمدھا پیے یڈا مر گئے چار پائی لے مے مود مو ٹالیا پھو فے دے موسلمان آدن ونجو رشنیاں لے یو کوئی موسلم دے ہاں کھے چھ رشنیا کوئی پیرے چھ رشنیا ایتھا دبیاں مہین او سمک دو لہ دی مجلس پڑنا دی دناش بلہ رپھی آئی گئی جاگا سار لٹنے لہ موسیقا بلیاں دے مدار ہاں کھے ناچو شارہ سار دماؤں کرو شارہ سار دماؤں کرو پھر دے مہین پھو فے دے لوگا مسلم ڈالا شاڑ در در پھی رایا رسنیا پھHAHA کے کو فے دے لوگا بلیاں موسیقا در در پھر آیا پھر دے لوگا لوگاں بکھایا رشیہ فواہ کے مجھے دیر راجا جی بابا جی بابا نو کر آرہے نو کر ایک کر بڑا ہے ایک روایت میں امامی نے دردہ کھڑے دس سبانی مجھے اس پردے رہا پردے ہیں کوریو اٹ کے دس منہ میں بڑا روایت اٹ کے دس بطول دینا بڑا روایت شارے حج چوئے بڑا اے علم بودی قشن کو اینی بندیا دن زاکر سخت پردے رہا زاکر مر کیوں بھی میں دے بتا نہ لیو عزتہ رہا جھوٹ بہنا لانتی ہو کتاب دنہ میں مالی شفیر کتاب دنہ میں مدینہ سے مدینہ تاکا میں دو حوالے ہی تن کشن چاہیے اور ماتنگانے تن جانت نہ ہو رہا نہیں جانے اوہ عزتہ رہا تازر حج تو بارا محرم کائیاں جہرہ مسلمان کوفے آمی مسجد دیکھا نماز دیاں گئی مسلم دی لاشتے پتھار مرے دیا ہے دین ناچ کیا دینہ شاکتا لکیتا آیا مسلمان بے جکو سے یا منہ کے اچھا قیدہ کیتا دی بابا دی بابا دی بابا ایک زخمی مکن بچنے دلاشا لوگاں بکھایا رسیاں پاواتے کوفے دے لوگاں مسلم دلاشا در در پھیرایا رسیاں پاواتے اوہ ناتمیوں دینہ گھاپی رو میں اوہی زدہ روہ مسلم دے دھوٹ گئے ہم جوڑ سارے مسلم دے دھوٹ گئے اینجے پتھر مارے مسلم دے دھوٹ گئے ہم جوڑ سارے اس نے دھوٹ گئے سارے پرچوں میں سے یہ در اے کوفے جے سیدہ آب او بے سکونے اے کون فے جے سیدہ آب او بے سکونے موسیقی موسیقی